اگر عورت بدزہ مار ہو اپنے سسور ساس کو بھی گالیاں دینا ہے اس کو طلاق دینا واجب ہے عموماً اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ آپ کو ون سائیڈ پکچر بتاتے ہیں وہ جو ساس اور سسر اس بیوی کے ماں باپ کے بارے میں جو کچھ مغالظات بکتے ہیں اس کا فیڈ بیک جب آپ کو ملے تو آپ کو پتا چلے گا کہ جواب اسی کا دیا جارہا ہے اچھا دجال نکلے گا ایک روایت ملتی ہے حضرت تمیم داری کی کیا علی بھائی میت کو پتا چلتا ہے کہ اس سے قبر میں ملنے کونہ ہے اگر کوئی کہتا ہے سنتے ہیں تو بھائی اگر اس نے میری ڈریکٹ سنی ہے نا پھر میرا بھی حاق ہے کہ اس کی بھی قبر سے باہر نکلے تو وہ قبیلی نکلی بھی کسی نے سنی تو بھائی ہماری بھی ڈریکٹ نہیں جاتی اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے ان تک بس یہ عقید ہے مرہوم والدین اگر خواب میں پریشان دیکھیں بھائی والدہ تو یہ خواب کے معاملات کتنے فیصد حقیقت ہوتے ہیں اگر اس طرح کا خواب کوئی دیکھتا ہے سب سے پہلے اپنے ماں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کریں اس کے بعد ان کی طرف سے صدقہ اور خیرات کریں ایک مسلمان چرچ یا مندر جا سکتا ہے غیر مسلموں کی عبادت گاہ ہے وہاں پہ آپ جا سکتے ہیں قیامت کی نشانیوں پہ میں کوئی سوالات کرنا چاہتا ہوں ابھی تک کون کون سی نشانیاں ہیں جو پوری ہو چکی ہیں آپ کے پاکستان میں تو ساری ہو چکی ہیں یورپ امریکہ بہت خوشحال ہے اور اگلی بات آپ کو بتاؤں بڑی خطرنا السلام علیکم عزیز خواتین و حضرات میں ہوں ناظر علی علمی دلائل سے دیتے ہیں بہترین جواب بہت ہی کمال کے آدمی ہیں آپ انجینئر صاحب جزاک اللہ خیارہ السلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ولا حول ولا قوت الا باللہ اللہم اسلی علی محمد وعلی آل محمد ناظر بھئی آپ کو ہماری کریمیں دوسری زفا جی الحمدللہ 2.0 اچھا یہ خدبہ جو آپ دیتے ہیں یہ آپ نے ٹرینڈ ایک ہر کسی کا الگ ہے آپ کا اس کا مطلب کیا ہے یہ جو میں نے پڑھا صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر حدیث موجود ہے صحابہ اکرام آنی مردوان کہتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں تھے اور اپنے اپنے عقیدے کے اظہار کے لیے کوئی بلان دواز سے اللہ اکبر پڑھ رہا تھا کوئی سبحان اللہ پڑھ رہا تھا کوئی الحمدللہ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اتنی اونچی آواز میں نہ پڑھو تم کسی بہرے اور غائب کو نہیں سنا رہے تم اس کا ذکر کر رہے ہو جو تمہاری سواری کی گردن سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہیں اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ دوں جو میرے رب نے مجھے دیا ہے وہ ہے لا حول ولا قوت اللہ باللہ نہیں ہے طاقت نیکیاں کرنے کی اور نہ ہمت ہے گناہوں سے بچنے کی مگر اس کی توفیق سے یعنی آپ سرنڈر کر دیتے ہیں کہ اے اللہ تیری توفیق ہے یہ اس میں آزم ہے لا حول ولا قوت الا باللہ اس میں اللہ کا ذکر بھی ہے اللہ کے سامنے آجزی کا اظہار بھی ہے اللہ کی تعریف بھی ہے اور دوسرے نمبر پہ میں ساتھ پڑھتا ہوں اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد درو شریف کیونکہ جامعہ ترمزی میں حدیث ہے جو شخص اللہ کی حمد اور درو شریف کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے نا اللہ تعالی اسے محروم نہیں لوٹاتا تو یہ دونوں کام میں یک جا کرتا ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ استقامت دے آمین اچھا علی بھئی اگر عورت بدزہ مارو مطلب اپنے سسر ساس کو بھی گالیاں دینا ایسی محول ملتے ہیں میاں کی غیر موجودگی میں اور میاں اگنور بھی کرتے ہیں یہ والا تو ایکسٹریم رن مریدی ہے نا باہر تک آئے چیخنے چلانے کی ان کو اس کو طلاق دینا واجب ہے نہیں کیوں طلاق دینا ہے میرے بھائی نہیں آرہی سمجھوں سے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ عموماً اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ آپ کو ون سائیڈی پکچر بتاتے ہیں وہ جو ساس اور سسر اس بیوی کے ماں باپ کے بارے میں جو کچھ مغالزات بکتے ہیں اس کا فیڈ بیک جب آپ کو ملے تو آپ کو پتا چلے گا کہ جواب اسی کا دیا جا ہے اور اگر وہ صحیح ہیں ایسی بات ہو ایسی بھی ہے کیونکہ دونوں طرف ہے دونوں طرف ہے بہت پڑے لکھے بھی جی جی میں آپ کو بتاتا ہوں پڑے لکھے بھی تفانے بتم دیگری سمجھ کے انپڑ انپڑ جاہل بولتے ہیں تمہیں کیا پتا جو ہمیں پتا ہے جی جی میں آپ کو پہلے بتاؤں میں چونکہ اس معاشرے کا حصہ ہوں میرے پاس فیڈ بیک آتی ہے اس حوالے سے ایٹی پرسنٹ سے زیادہ کیسز وہ ہی ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ابتداء جو ہے نا اس ساس اور سسر کی طرف سے ہوتی ہے کہ وہ لوگ اس کو زبانی کلامی تو بیٹی کہتے ہیں لیکن بیٹیوں والا درجہ نہیں دیتے ہیں یہ تو ایک پوائنٹ آگیا نہیں میں یہ پوری بات مکمل کروں گا یہ پوری ڈاکٹرین ہے دوسری بات وہی ساس اور سسر جب ان کی اپنی جوان بیٹی دس گیارہ مجھے سو کے اٹھتی ہے نا تو وہ اپنے محلے کی عورتوں کو نہیں بتاتے کہ دس بجے تک سو ہی رہتی ہے لیکن اپنی بہو کی یہ برائی ساری عورتوں کے ساتھ وہ کرتے ہیں دبل سٹینڈرڈ چونکہ انہوں نے بیٹی مانا نہیں ہے ایک کمپیٹیٹر مانا ہے تو بھائی تیار رہے پھر کمپیٹیشن کے لیے کیونکہ قرآن میں آیا کہ برائی کا بدلہ اتنے ہی لیول کی برائی ہے ہاں اگر تم معاف کر دو تو تمہارا عجر تمہارے رب کے حضور پکا ہو جائے گا سورہ شورہ میں آیا اچھا یہ میں پہلو میں اس طرف کبھر کروں گا اب میرا سوال جی میں ادھر آ رہا ہوں کیونکہ آپ نے سوال کیا تو میں ایک طرف کا وقیل تو نہیں بنوں گا میں نے دونوں طرف کی بات کر رہا ہے اچھا برائی کا بدلہ اس کے لیول کی برائی ہے معاف کر دیں گے تو اللہ تعالی عجر دے گا اب یہ جو آپ کیس بتا رہے ہیں ایکسٹر آرڈنری قسم کا کہ جہاں پر ساتھ سسر تو بڑا اچھا رویہ رکھیں ہمیں لیکن کمزور ہیں بچھا رہے جی جی اس بیوی کو کسی پاگل کتے نے کاٹ لیا ہے کہ بغیر کسی وجہ کے وہ گالیاں نکال رہی ہے اول تو میری اپنی زندگی میں اس طرح کی کوئی ایگزیمپل رپورٹ نہیں ہوئی علی بھئی میرے پاس ہے میں آگے بتاتا ہوں سرکار مجھے جواب تو دے آپ کا بہنے سوال سمجھ لیا میرا سوال تھا ہی یہ والا تو ایک پوائنٹ ہم نے بچپن سے سنا ہے بچپن سے ہم نے یہ سنا ہے کہ ماں باپ کہیں تو بیوی کو طلاق دے دو بچپن سے آپ لوگوں نے یہ غلط بات سنی ہوئی جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے اس وقت صرف ایک بندہ ہے جس نے تھوڑی بہت آواز بلند کی وہ مولان تاریخ جمید صاحب ہے حافظہ اللہ تعالیٰ لیکن انہوں نے بھی علمی دلائل کے ساتھ بات نہیں رکھی اپنا پوائنٹ آف ویو رکھا ہے لیکن میں قرآن و سنت کی روشنی میں یہ ساری چیزیں ڈیفنڈ کرنے کے لیے تیار ہوں کہ یہ جو آپ کو دین بتایا گیا ہے نا جس میں آپ کو ماں باپ ایک منی گوڈ بنا کے پیش کیے گئے ہیں اور بیوی کو ایک ویلر بنا کے پیش کیا گیا ہے حالانکہ اسلام میں ساتھ سسر کا رشتہ ایکزسٹ ہی نہیں کرتا کوئی ایک آیت کوئی ایک حدیث بتائیں جس میں ساتھ سسر کے حوالے سے کچھ چیز موجود ہو ہمیشہ ماں باپ کا آیا ہے اب اگلی بات آپ نے اپنی بیوی سے اپنے ماں باپ کی اتنی ہی خدمت کروانی ہے جتنی خدمت آپ کی بیوی اپنے ماں باپ کی آپ سے کرواتی ہے اسلام میں یہ تھا کہ میاں بیوی بچے یہ ریلیشنشیپ ہے جیسے ہی شادی ہوتی تھی اللہ کے خیمہ لگ جاتا تھا وہ اپنی فیملی کو لے کے الاغ ہو جاتا تھا وہ جو خامد ہے وہ آ کے ماں باپ کی خدمت کرے گا یہ اس کے اوپر فرض ہے اس کی بیوی کے اوپر فرض نہیں وہ الادہ سے رہے اس کا سلوشن میں آپ بتا رہا ہوں گالی گلوج کا طلاق نہیں حال طلاق یہ ہے کہ اپنی بیوی کو لو سائیڈ پہ ہو جاؤ اپنے ماں باپ کی خدمت تم کرو اور اپنے گھار کو بساؤ یہ بالکل صحیح ہے یہ بات اور اگلی بات آپ کو بتاؤں بڑی خطرناک لیکن وہ ایک دل میں تو بات آئے گی علی بھائی جی میں بتاتا ہوں آپ کو میں تو اٹلیس گالیاں نہیں دیتا میں تو برا بلا نہیں کہتا اور وہ میرے ماں باپ کے ساتھ اس طریقے کا رہا بھائی رکھتی ہے دل میں تو آتا ہے کچھ لوگوں کے نہیں آتا بات یہ ہے کہ اگر وہ کر رہی ہے نا یہ ایک وجہ نہیں جس کے اوپر طلاق دے دی جائے مجھے بتائیے کیا کسی بیوی نے آج تک خامن سے خلا لیا اس بات کے اوپر کہ تو میرے ماں باپ کو گالیاں نکالتا ہے مجھے جہیز نہ ملنے کے پر تانے دیتا ہے وہ جاتی بھی ہے نا اپنے ماں باپ کے پاس تو اسے تسلی دی جاتی ہے کہ بیٹا صبر کرو یہ صبر سارا عورتوں کے لیے ہے مرد نے کوئی صبر نہیں کرنا اچھا اور اگلی باس سنے وہ بیویاں جو پوری زندگی ساتھ سسر کی خدمت کرتی ہیں نا ہمیشہ گالیاں کھاتی ہیں اللہ ما شاء اللہ اور وہ بیویاں جو اپنے خامدوں کو لے کر سائیڈ پہ ہو جاتی ہیں وہ ساتھ سسر بھی خوش رہتے ہیں ان سے کیونکہ ان کے ساتھ انٹریکشن نہیں ہوتا ان کی کوئی چیز ٹیک میں نہیں لگی ہوتی یہ پریٹیکل ریالیٹی ہے یہ جو آپ کیس بتا رہے ہیں نا یہ کوئی ایک 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 سر آرنی کیس ہے ایک مسلمان چرچ یا مندر جا سکتا ہے اگرچہ اس کا کوئی دوست ہو اور وہ دعوت دے کے آپ ایک دفعہ آؤ اور دیکھنے کی نیت سے کہ کوئی کیا ہو رہا ہے کیا کرتے ہیں ان کی ٹریڈیشن کیا ہے اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے میری اس کے اوپر ویڈیو بھی ریکارڈ ہے جب مفتی تارک مسعود صاحب مندر گئے تھے لوگوں نے اتراز کیا تھا تو میری ویڈیو اس کے اوپر آئی تھی کہ مندر میں جو ایکٹیوٹیز ہو رہی ہیں نا اس کے اوپر آپ کو ریزرویشن کر سکتے ہیں کہ آپ نے اس کا حصہ نہیں بننا باقی اگر آپ عبرت حاصل کرنے کے لیے تو قرآن میں جگہ جگہ آیا ہے سیرو فی الارض پھر ساتھ یہ بھی آیا ہے کہ تم زمین میں گھوم پھر کے دیکھو سیرو فی الارض کہ کتنے ہی جو کلے تھے وہ ویران ہو چکے ہیں کتنے ہی کوئیں تھے جو اس وقت خوشک ہو چکے ہیں اس سے تم نے عبرت حاصل کرنی ہے اسی طریقے سے جو غیر مسلموں کی عبادت گائے ہیں وہاں پہ آپ جا سکتے ہیں عبادت کرنے کے لیے نہیں ان کے طریقے پہ بلکہ وہاں پہ آپ نالج کے طور پہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے آپ دیکھیں آیا سوفیہ کھول ہے نا ٹرکی والوں نے ترکیے بلکہ ترکیے والوں نے تو وہاں پہ جمعہ کی نماز ہوتی ہے نا جیزس کرائیسٹ کی جو سامنے تصویر ہے نا اس کے آگے وہ پردہ لٹکاتے ہیں نماز پڑھتے ہیں بالکل ٹھیک ہے نماز پڑھ لی اس کے بعد پردہ انہوں نے ہٹا دیا نماز اس حالت میں نہیں ہوگی کہ سامنے آپ کے تصویر ہو کیونکہ ظاہر ہے وہ تعظیم کی نیز سے تصویر بنی ہوئی ہے تو وہ انہوں نے اس کو منیج کیا اس طرح کے کوئی معاملات ہونا وہ آپ ٹیلر میڈ کر سکتے ہیں اور میں مسلمانوں سے بھی یہ کہوں گا سپیشلی اس حوالے سے کہ تھوڑے آپ اتنے زیادہ کنزرویٹیو نہ بن جائیں دیکھیں جرمنی میں یورپ میں امریکہ میں جب کووٹ کے دن تھے اور سوشل ڈسٹینسنگ کی وجہ سے مسلمانوں کے پریئر حال چھوٹے تھے تو انہوں نے گرجوں کے دروازے کھولے کئی لوگوں نے وضو خانے بنوائے وہاں پہ ٹائلٹس بنوائے ملیونز آف ڈالر لگائے کہ مسلمان جمعہ کی نواز ادا کرے آپ میں بھی یہ حسنہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی کرسٹینس یا جیوز میں سے مسجد میں آنا چاہتا ہے تو آپ اسے اجازت دیں کوئی مسئلہ نہیں اچھا اللہ تعالیٰ کے لیے لفظے تو کہنا اچھا ہمارے معاشرے میں علی بھائی کسی کو تو تڑا کر رہے ہیں وہ تو تڑا کر رہے ہیں تمیل نہیں ہے اور خالق کو آپ یہ ایک عام جو انسان ہے اس کے پیچھے کیا حکمت ہے کہ لفظے تو بولا جاتا ہے اور اس میں کیا ہے اس میں حکمت یہ ہے کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ اللہ اور اس کے رسول عز و جلہ و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے یہ ہے کہ ہم اس معاشرے میں پیدا ہوئے ہیں جہاں ہمیں عربی کا تعریف ہی نہیں ہے اللہ کا شکر ہے کہ عربی اور انگریزی میں تو اور آپ کا فرق ہی کوئی نہیں ہے الحمدللہ ٹھیک ہے لہٰذا یہ ہے ہی سارا ڈراما بازی آپ اور تم یہ ڈراما ہے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے جو اپنے لئے زبان چوز کی ہے اس میں آپ اور تم کا فرق ہی نہیں تم بھی تم ہوتا ہے آپ کے لئے بھی تم ہی ہوگا ٹھیک ہے مانے مانے اس کے وہی رہے گی لیکن آپ ذرا ایک سرکار اردو نا ہم اردو اسلام کی نہیں بات کر رہے ہیں ہم اسلام اسلام کی بات کر رہے ہیں یہ مولا مدودی رحمت اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کی تھی کہ سب کانٹیننٹ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے مسلمانوں نے اسلام نہیں قبول کیا اسلام نے انہیں قبول کر لیا ہوا ہے انہوں نے نہیں اسلام قبول کیا اسلام نے انہیں قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے تم بھی بیڑ بکری ہو آ جاؤ تو میں ایک سیپٹنس دے دوں گا انہوں نے ابھی تک اسلام نہیں قبول کیا کہ اسلام کے اندر یہ چیزیں تھی تو یہاں آ جائے تو اور تم میں اور آپ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں اور یاد رکھئے گا تو شم میں رسالت ہے آلہ حضرت نے کئی ناتوں میں تو اور تڑا یہ تو تڑا ہی کہتے ہیں استعمال کے کوئی فرق نہیں پڑھتا بھائی اللہ کے لیے استعمال کریں پیغمبر کے لیے استعمال کریں یہ مقصد آپ نے مطلب بتا دیا نا اس کا معنی بتا دیا اچھا لیکن وہ مطلب عربی میں ہے اردو میں یہ بتبیزی ہے لیکن اردو کے اس اسلام کا اس اسلام سے کوئی تعلق نہیں جو مکہ مدینے سے نکلا تھا یہ ان کا اسلام ہے سیدھی سی بات اردو کی کیا ہیسٹری ہے بیدھوے کب سے یہ تو دیکھیں فارسی عربی مین یہ دو زبانیں ہیں جن سے یہ وال ہوئی ہے اور اس میں ہم نے اپنے کچھ کرائٹیریے رکھ لیے ہیں اخصوصا لکھنوو اور بریلی کی اردو میں ایک پروٹوکول رکھا ہے اب آپ دیکھیں اس سے بھی خطرناک چیز ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو ہم کے سیگے سے بھی کہا ہے بے شک ہم نے ہم ہی نے نازل کیا اس الذکر یا دھیانی والی کتاب کو اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں حالانکہ اللہ تو سنگلر ہے لیکن یہاں اللہ نے عربی میں ہم کا سیگہ اپنے لیے شہنشائیت کے لیے استعمال کیا اچھا کراچی کے لوگ بھی لکھنوو کے لوگ بھی کہتے ہیں ہم گئے تھے ہم نے پان لیا حالانکہ وہ جانے والا اکیلہ ہوتا ہے ہم کا لفظ استعمال ہوتا ہے نا اچھا یہاں پہ یہ بھی آپ کو بتا دوں اللہ فرماتے ہیں یا اللہ فرماتا ہے عربی میں دونوں ایک ہی ہے صحیح ٹھیک ہے لہٰذا آپ فرماتا ہے کہ اللہ سے ہماری بھائی فرینکنس کا رشتہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مت کہو تم اپنے آپ کو کہ تم بہت پریزگار ہو وہ تو تمہیں اس وقت سے جانتا ہے جب تم ماں کے پیٹ میں ایک جنین تھے ٹھیک ہے اپنے آپ کو پاکیزہ نہ کہا کرو اللہ سے میرا فرینکنس کا رشتہ ہے اٹھتے بیٹھتے کروٹوں پر لیٹے اللہ کو ہر حال میں ہم یاد کرتے ہیں اللہ سے تو ہمارے جسم کا بھی پردہ نہیں ہے قرآن میں آئے کہ جب تم اپنے لحاب میں اپنے آپ کو چھپائے رکھتے ہو نا اللہ تعالیٰ اس وقت بھی تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے اللہ سے تمہارا کوئی بردہ نہیں لہٰذا اللہ سے فرینکنس کا رشتہ ہے اور وہ فرینکنس کا رشتہ آپ سے ڈیویلپ نہیں ہوتا تم سے ہوتا ہے کیا بات بلکل اچھا لی بھائی میرا فیوریٹ ٹاپکوں میں سے ہے قیامت کی نشانیوں پر میں کچھ سوالات کرنا چاہ رہا ہوں ابھی تک کون کون سی نشانیاں جو پوری ہو چکی ہیں آپ کے علمے میں اس کا جواب آپ کے سٹائل میں دیتا ہوں پاکستان میں تو ساری ہو چکی ہیں یورپ امریکہ بہت خوشحال ہے یہ تو ہو گیا ایک لیٹر موڈ میں قیامت کی جو سب سے بڑی نشانی پوری ہوئی ہے نا وہ نبی الاسلام کا دنیا میں آنا ہے صحیح صحیح مسلم عدیث ہے میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گئے ہیں جس طرح یہ دو انگلیاں کیونکہ نبی الاسلام آخر زمان ہے خاتم النبیین ہے آپ کے بعد اب کوئی پیغمبر نہیں آئے گا سبحان اللہ آپ دیکھیں ہزاروں لاکھوں سال کی ہسٹری میں آخری شخصیت ہے جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام کی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ کائنات اب کنگلوڈ ہو رہی ہے اب یہ کنگلوڈ بھئی لاکھوں سال کی کائنات کو کنگلوڈ ہونے میں بھی ہزاروں سال چاہیئے نا تو سب سے بڑی نشانی نبی الاسلام کی دنیا میں تشریف آوری دوسری بڑی نشانی جو قرآن پاک میں صورت القمر کے سٹارٹ میں آئی اور بخاری مصرم حدیث ہے وہ چاند کا دو ٹکڑے ہونا یہ وہ نشانی ہے جو پوری ہو چکی ہوئی ہے ٹھیک ہے اس میں بھی الفاظ ہیں ہاں شک القمر ہو گیا قریب آگئی قیامت اور چاند ہو گیا دو ٹکڑے ٹھیک ہے نا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے باقی یہ جو قیامت کی نشانیاں جو ہمارے موڈرن سکولرز پوری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پچھلے چالیس پچاس سال سے اینڈ آف دی ٹائم کی سیریزز چل گئے ہیں قرب قیامت کی جو نشانیاں صرف ہمیں بتائی گئی ہیں ان کا پورا ہونے کا جو ایئر ہے وہ ہمیں نہیں بتایا گیا ہمارے نزدیک جو بڑی بڑی نشانیاں پوری ہوئی ہیں وہ یہ ہیں اس کے بعد پھر بخاری مسلم میں آئے کے عرب کی سرزمین کے اندر جو بیلڈنگز کا بننا پتلی پتلی لمبی لمبی مارکہ یہ ہیں اچھا اچھا پھر اس کے بعد عورت اپنی مالکن کو جنم دے گی اب یہ لٹریچر کی زمان میں بات ہو رہی تھی کہ یعنی جو عورت اپنی مالکن کو اس کے گھر جو بیٹی پیدا ہوگی نا ایک معنی تو یہ ہے کہ اس کے گھر جو بیٹی پیدا ہو رہی ہے نا وہ اپنی ماں کے ساتھ ویسا سلوک کرے گی جیسے ایک مالکن اپنی ملازمہ کے ساتھ کرتی ہے اور یہ تو ہمیں پاکستان میں قیامت کی نشانی پوری ہے بیٹیاں ماں کو زلیل کریں گے زلیل کر رہی ہیں لیکن اس کو اس انداز میں کہا گیا ہے لٹریچر کی زمان میں اسی طریقے سے بات ہوتی ہے چونکہ جب آپ بات کنوے کرتے ہیں پھر اسی طریقے سے یہ نشانی پوری بھی ہے باقی تو جو یہ نشانیاں جنگوں کے اعتبار سے ہیں اس میں قیامت کی نشانیاں تو نہیں لیکن نبی علیہ السلام نے اپنی وفات کے بعد جن جنگوں کی پریڈکشن کی تھی چاہے وہ تاتاریوں کے ساتھ ہماری جنگیں ہو رومن اور پرشین امپائر لیکن ان میں قیامت کی نشانی کا ذکر نہیں ہے آپ نے بتایا تھا کہ میرے بعد ایسا ہوگا قیامت کی جو نشانیاں پوری ہوئی ہیں بڑی بڑی وہ تو یہی ہیں باقی یہ جو ہر تیسے چوتھے دن غزوہ ہند من آگے بیٹھے ہوتے ہیں بھئی غزوہ ہند ہونا ہے بلکل قربے قیامت میں اس جہاد کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے اس کا انڈیا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے نہیں کیا پتا اس وقت انڈیا پاکستان اس طریقے سے اگزیس کرتے بھی ہیں کہ نہیں کیونکہ اس میں الفاظ ہے سننسائی میں کہ جب مسلمان ہند میں یہ معاملہ کریں گے تو پھر ندا دی جائے گی کہ دجال نکل چکا ہے یہ دجال جب نکلے گا یہ اس وقت غزوہ ہند ہونا ہے یہ تو میرے بھائی ہمارے پرانے مزرگ جو سمنات میں بھی حملے کرتے رہے انہوں نے بھی غزوہ ہند بنایا ہوا تھا دجال نکلے گا ایک روایت ملتی ہے حضرت طمیم داری کی کہ کشتی کے تھپڑے صحیح مسلم کی ہے کہ ایک مہینے بعد انہیں ایک ساحل پہ ان کی کشتی تکرائی جساسا والی حدیث جساسا والی حدیث اور میں اندر جاؤ دجال جکڑا ہوا اچھا ایک بات بتائیں لی بھائی آج کے دور میں دوہدر تیس میں موجود ہیں سیٹلائٹ کا دور ہے اور ترقیوں کا دور ہے کونسا ایسا جزیرہ ہے جو کہ دنیا سے غائب ہے کیا وہ جزوی طور پہ حضرت طمیم داری کو دکھا دی گئی تھی اللہ نے پردہ رکھا ہوا ہے کہ قربے قیامت وہ پردہ ہٹے گا یا جیسے سائل لدین صاحب بولتے ہیں کوئی پورٹل کھولے گا اور وہ پورٹل کے تھرو ظاہر ہے بھائی یاجوج ماجوج کہا ہے کہا جاتا ہے کہ کوئی زمین کا حصہ باقی نہیں رہے گا اتنی لاشے ہوں گی تو وہ یاجوج ماجوج اگزیکلی زمین پہ تو فیزیکلی نظر نہیں آتے تو یہ اس پہ آپ کی کیا اس قسم کی قرآن و سنت کے ساتھ تبہ آزمائی کرنا ہم تو اس سے جائز نہیں سمجھتے ہیں صحیح جتنا نالج ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں بتایا گیا ہم اس کے بعد اس پہ کلام نہیں کریں گے ہم لوجیکلی آپ کو بتاتے ہیں یہ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں بھی یاجوج اور ماجوج کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالی جب چاہے گا انہیں کھول دے گا جب تک اللہ تعالی نے نہیں کھولا ان کو چاہے وہ اس پلانٹ ارت پہ بھی اگزیسٹ کرتے ہوں پردے میں پردے میں رہیں گے کسی فیزیکل انسٹرومنٹ کے ذریعے آپ اسے ڈیٹیکٹ نہیں کر سکے اچھا اس کے میں آپ کہیں گے اس کا ثبوت میں آپ کو ثبوت دیتا ہوں مجھے بتائیں صحیح مسلم میں حدیث ہے پر آئے تھے دنیا سے تو جا چکے تھے ان کے بارے میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ فیزیکل نہیں تھا بلکہ ایک برزخی معاملہ تھا خواب بھی نہیں تھا لیکن برزخی معاملہ تھا نبیل اسلام تو اس دنیا میں سے گئے تھے نا بیت المقدس میں سمجھ گیا اچھا اب ایک شہر کے اندر سوال لاکھ بندہ کٹھا ہو جائے وہاں تو حال چال مجھانی چاہیے یورشلم میں تو چند سیکڑوں کی عبادی تھی سوال لاکھ بندہ کہاں تھا اس مسجد میں سوال لاکھ بندہ آ سکتا تھا مجھے بتائیں آج بھی نہیں آتا یہ مارڈ ہے برزخی مارڈ ہے اب یہ اللہ تعالیٰ کے پردے ہیں خدا کے لیے انہیں فیزیکل ان پردوں سے نہ کریں اگر وہ اس طرح کی چیزیں کسی کو دکھائی گئی ہیں نا جسا کہ صحیح مسلم میں آتا ہے ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں سورة القحف کی تناوت کر رہا تھا تو ایک صاحبان بلکل میرے قریب آیا ہے میرا گھوڑا بھی بدھا گیا نبی علیہ السلام کو جب بتایا ہے تو کہا کہ فرشتے تھے ٹھیک ہے اب اس وقت ان کو ایک دفعہ ایکسپریرینس ہوا ورنہ ہر منہ تو اس طرح فرشتے نہیں دیکھتا ایسے تو نہیں ہو سکتا اسی طرح سے صحیح مسلم حدیث ہے عمران بن حسین ایک صحابی تھے وہ فرشتوں کا سلام سنا کرتے تھے سنا کرتے تھے دیکھا انہوں نے بھی نہیں تو یہ اللہ تعالیٰ اس طرح کے معاملات کرتا ہے یہ جلوی معاملات ہیں یہ نہیں آپ کہیں گے کہ میں قبر کے اندر کیمرہ لگا لوں تو مجھے جو ہے وہ منکر نقی نظر آئے ایسا نہیں ہوگا وہ اس فیزیکل ورڈ سے تعلق نہیں رکھتی یہ علم غیب سے متعلقہ چیزیں ہیں اور علم غیب کا جو معاملہ ہے یہ نبی علیہ السلام کے بتانے پر ہم نے اس پر عقیدہ رکھا ہے اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو علم غیب دیتا ہے کے پاس سے گزر رہے تھے آپ رک گئے آپ نے فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہے ہیں ایک چگلی کھاتا تھا ایک پشاب کے چھیٹوں سے نہیں بچتا تھا آپ نے ایک ٹینی توڑی اس پر لگائی اور فرمایا کہ جب تک ہری رہیں گی ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی نبی علیہ السلام کی دعا کی برکت سے اب مجھے بتائیں صحابہ میں سے تو کسی کو نہیں نظر آیا جو صحابہ نبی علیہ السلام کی صحبت میں رہتے تھے انہیں وہ عذابِ قبر نظر نہیں آیا اس سے بڑھ کر مسلم میں حدیث ہے میں نے ارادہ کیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں یہ عذابِ قبر سنوا دے دکھا نہیں لیکن میں نے ارادہ ترک کر دیا ورنہ تم اپنے مردے دفنانا چھوڑ دوگے یار اگر ابو بکر عمر عثمانو علی کو عذابِ قبر حضور کے ساتھ رہتے ہوئے نظر نہ آئے علمِ غیب کا تعلق صرف پہمبر تک ہے بے شک اچھا یہ بس آئیے گا کہ جب دجال آ گیا یاجوج ماجوج آ گیا ساری چیزیں اس زمانے میں ٹیکنالوجی اٹھ چکی ہے ٹیکنالوجی کسی بھی طریقے سے ختم ہوئی ہے تباہ ہوئی ہے جو اٹومک بمز ہیں گنز ہیں جو بھی عام سب ختم ہو گیا واپس ہم تلواروں پہ آ جائیں گے یہ رویتیں ملتی ہیں کہ واپس تلواروں دیکھیں احادیث کے الفاظ سے یوں لگتا ہے کہ جیسے ان کے تیر اور ترکس جو ہے وہ آپ سات سال تک مسلمان جلائیں گے می بھی ایسا ہو می ناٹ بھی اگرچہ دو ملک ایٹم بم مار دے دنیا میں ٹیکنالوجی ختم دیکھیں نہیں اس تنی جلدی ختم سیٹلائٹ ختم سرگار یہ باتیں وہ لوگ کرتے ہیں جنہیں سائنس کا علم نہیں ہے اس طرح نہیں ہوتا کہ ایٹم بم سے دنیا ختم ہو جائے گی اس کے لیے بہت زیادہ اٹومک بم چاہیے چند ایٹم بم سے دنیا نہیں ختم ہوگی اور جو لوگ کہتے ہیں ٹیکنالوجی ختم ہو جائے گی یہ ان کی کیا اثر آئی ہے می بھی می ناٹ بھی اس کی وجہ یہ کہ آپ دیکھیں ہمارے پاس تو اس کی اپوزیٹ درائل بھی موجود ہیں مثلا صحیح مسلم حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قرب قیامت میں جب دجال آئے گا تو پہلا دن ایک سال کا ہوگا دوسرا ایک مہینے کا تیسرا ایک ہفتے کا اور چوتھا نارمل اور پھر نارمل دن شروع ہو جائیں گے صحابہ اکرام نے کہا جب ایک سال کا ایک دن ہوگا تو ہم نمازوں کا کیا کریں گے آپ نے فرمایا تم اندازہ مقرر کر لینا اب مجھے بتائیں گھڑی بننے سے پہلے کیا کوئی ایک سال کی نمازوں کا اندازہ مقرر کر سکتا تھا لیکن آج گھڑی کی برکت سے ہم چوبیس گھنٹے کا دن رات کرتے ہیں سورج افق کی علاق یوں چلتا ہے آپ عشاء کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو بات یہ ہے کہ اس طرح کے ورڈکٹس دینا کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا بھئی جب تک ہوتا نہیں ہے ہم کوئی رائے نہیں قائم کر سکتے اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں جو صحیح مسلم میں قتل دجال والی حدیث ہے اس میں الفاظ ہے کہ حضرت عیسی بن مریم کے سانس سے وہ پگلے گا اور عیسی بن مریم مقام لدھ پہ اسے قتل کریں گے مقام لدھ پہ سکسٹیز میں آکے اسرائیل نے انٹرنیشنل ائرپورٹ بنایا اور لوگ حران تھے کہ یہاں پہ آکے اس گاؤں میں منایا اس سے پہلے نہیں ایگزیسٹ کرتا تھا وہی ایکزیکلی جائے این ممکن ہے کہ وہ اپنے چارٹر تیارے میں بھاگنے کی کوشش کریں اور عیسی بن مریم اس پہ بیزائل مارے جس کو نبی علیہ السلام نے تیر سے تشبیح دی ہے کیونکہ پھینکے ہوئے تھے آ رہے نا تیر آپ بیزائل بھی کہہ سکتے ہیں نبی علیہ السلام جس لینگویج میں بات کرتے تھے نا وہ ان کے زمانے کی لینگویج تھی آج کے زمانے میں اس کو ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے نبی علیہ السلام نے اسی زمانے کی لینگویج کو استعمال کرنا ہے آپ آج کے زمانے کی لینگویج نہیں یوز کر سکتے تھے ورنہ آپ کی جو بیست ایک خاصہ تھی جن لوگوں کی طرف انہیں تو وہ کمیونکیشن گیپ تھا یہ جو لوگ اتراز کرتے ہیں نا بھی قرآن اس لینگویج میں بات کرے گا جو اس زمانے کی لینگویج تھی اس کو ہم نے انٹرپیٹیشن اس کی کرنی ہے جیسے سورت الانفال میں ہے کہ پلے وے گھوڑے تیار رکھو جہاد کے لیے اب مجھے بتاؤ کہ اس سے کیا ہم یہ ریزل نہیں نکالیں گے کہ ہم نے جدید اصلہ تیار رکھنا ہے اچھا سورت الانفال میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ پلے وے گھوڑے تیار رکھو جہاد اور قتال کے لیے تو اس کو آج کے دور میں آپ یہ ٹرانسلیٹ کریں گے کہ آپ نے جدید اصلہ تیار رکھنا ہے اب اس زمانے میں تو یہی لینگویج تھی بخاری مسلمین حدیث ہے آگاہ ہو جاؤ طاقت پھینکے ہوئے ہتھیاروں میں ہے آگاہ ہو جاؤ طاقت پھینکے ہوئے ہتھیاروں میں ہے تو سرکار منگولوں نے اتنی بڑی امپائر پھینکے ہوئے ہتھیاروں سے کیا ہے وہ تیر انہوں نے ڈیزائن کیے تھے یہ تیر کے جو موڈرن ڈیزائن ہے یہ انہوں نے کیے تھے جو ٹیڑے نہیں ہوتے تھے اس کے پیچھے آپ نے دیکھے انہوں نے ونگز لگائے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے وہ ادھر ادھر نہیں جاتے اور آج مسائل ٹیکنالوجی پھینکے ہوئے ہتھیار ہیں آج آپ کے باس مسائل نہ نہ ہو آپ کا ایٹم بام کسی کام کا نہیں ہے آپ جازوں کے ذریعے ایٹم بام نہیں پھینک سکتے جاز ٹارگٹ ہو سکتے ہیں کیونکہ ان کی سپیڈ اتنی نہیں ہوتی ہے جتنی سپیڈ مسائلوں کی ہے لہٰذا نبیر اسلام کی بات آرڈ بھی ویلیڈ ہے کہ طاقت پھینکے ہوئے ہتھیاروں میں سبحان اللہ حفظ اللہ سبحان اچھا میدان محشر کس ملک میں لگے گی عرفات بھی کہا جاتا ہے مکہ میں اور شام میں بھی غالبہ نیک جگہ ہے عرفات اسے بھی کہتے ہیں اگزیکٹلی کیا ہے جو مکہ کا عرفات ہے وہ بڑی کی جائے گی جگہ کو وہی جگہ ہے یا کوئی اور کیا ہے قرآن پاک میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ قیامت والے دن ہم اس زمین کو ایک دوسری زمین سے بدل دیں گے اچھا مراد یہ کہ اس کی حالت بدل جائے گی اور یہ بالکل فلیٹ ہو جائے گی بھائی جب یہ زمین بالکل فلیٹ ہو جائے گی فلیٹ یہ وہ والی نہیں جو بالکل آپ جس کو عام زبان میں فلیٹ کہتے ہیں مراد یہ کہ یہ پہاڑ روئی کی طرح اڑ جائیں گے سمندروں کے پانی ایویپوریٹ ہو جائیں گے ایک چٹیل میدان ہی سارے کا سارا بن جائے گا پورے کا پورا صفیت اس میں میرے بھائی خواہ عرفات میں ہو یا شام میں ہو پورے کا پورا میدان ایک ہی ہے جہلم بھی میدان ہوگا کراچی بھی میدان ہوگا اور عرفات بھی میدان ہوگا صرف عرفات کے اندر تو پوری انسانیت نہیں آسکتی ظاہر ہے انسانیت میں اس کو ایک مرضی پوائنٹ کے طور میں بتایا گیا باقی ظاہر ہے یہ پوری زمین ہے حضرت عیسیٰ اللہ نبی انہاں کو زندہ اٹھانے کے پیچھے حکمت جو سمجھ میں آتی ہے آپ کے نزدیک آپ کو کیا لگتی ہے زندہ اٹھائے گیا اب دیکھیں حضرت عیسیٰ اب بھی آئیں گے اور دجال جیسی پاور جس سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا وہ پگلے گا اور حضرت عیسیٰ اتنے پاورفل ہیں تو اس وقت بھی جو ان کے خلاف تھے تو پاور تو ہو سکتی تھی بہت ساری چیزیں لیکن will of god اس پہ تو ہم کر نہیں سکتے لیکن جو حکمت ہمیں سمجھ میں آتی ہے اٹھانے کی اور حضرت عیسیٰ ایکزیکٹلی ہے کہاں پہ یہ بتا کے دو پر پہلی بات تو یہ ہے کہ عیسیٰ اب نے مریم کا اٹھایا جانا اس سے زیادہ حیران کن چیز ان کی مرزانہ پیدائش ہے صحیح ہے بلکل ٹھیک ہے نبی الاسلام بھی اسمانوں سے سہر کر گیا ہے بلکل ٹھیک ہے بغیر باپ عیسیٰ ابن مریم تو گئے ہیں اور ابھی تک وہ پانچویں اسمان کے اوپر ہیں نبی الاسلام تو سارے اسمانوں سے ہو کے جنت سے ہو کے زمین پہ واپس بھی آگے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دعوت حق کو آگے پھیلایا اب عیسیٰ ابن مریم کا میرے بھائی بغیر باپ کے پیدا ہونا یہ زیادہ کریٹیکل میٹر ہے اسی کی وجہ سے یہودی ان کو آؤٹ آف ویڈ لاغ کہتے ہیں اور کیا کچھ گالیاں عیسیٰ ابن مریم کو دی گئیں اس وجہ سے جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے مریم اور ان کی اولاد کو جہان والوں کے لیے نشانی بنایا ہے لہذا یہ کلیر کریں کہ ان کا آسمانوں پہ اٹھایا جانا یہ کم حیران کن بات ہے زیادہ حیران کن بات بغیر باپ کے ان کا پیدا ہونے ہیں اب آج ہم اس کی حکمت کیا ایک تو ویل آف گارڈ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت اپنی اس سنت کو ایکزیکیوٹ نہیں کیا جو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ رسولوں کے مقابلے پہ جب کوئی آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے تباہ و برباد کرتا ہے قوم شعب کو عذاب دیا گیا قوم حود کو قوم سالح کو یہاں نہیں دیا گیا یہاں عیسیٰ ابنے مریم کو اٹھا لیا گیا صحیح ہے شاید قیامت میں لانا ہے قیامت میں لانا ہے اور انہی یہودیوں کی اولاد جنہوں نے اپنی رویش ابھی تک نہیں چھوڑی ان سے آکے بندہ لینا ہے اور اس وقت تو ان کے جرائم جو ہیں وہ اپنی اپکس کو پہنچے ہوئے ہوں گے صحیح ہے اور وہ یہودی بھی اس مسیح کے انتظار میں ہیں ہم اسے انٹی کرائسٹ کہتے ہیں نا مسیح دجال آپ دیکھیں عیسیٰ بھی مسیح ہے اور دجال بھی مسیح ہے کیونکہ وہ دجال مسیح ہے جھوٹا مسیح دگا باز مسیح اور عیسیٰ مسیح جو ہے وہ کرائسٹ ہے عیسیٰ مسیح عیسیٰ مسیح کا مطلب عیسیٰ مسیح کا حضرت عیسیٰ ابن مریم کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں نا مسایہ مسایہ یعنی نجات دہندہ لوگوں کا حادی اور مہدی صحیح اور جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے لا علاج بیماریوں کی شفاہ رکھی اب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام وہ سچے مسیح ہیں اور دجال جھوٹا مسیح ہیں یہودیوں کو یہ پتا تھا کبھی کوئی پیغمبر اس حالت میں دنیا سے نہیں گیا کہ وہ آنے والے پیغمبر کی خبر نہ دے ہمارے نویل اسلام کی خبر عیسیٰ ابن مریم نے دی تھی عیسیٰ ابن مریم کی خبر بھی اگلے انبیاء نے دی تھی کہ ایک مسایہ آئے گا ان کی کتابوں میں لکھا تھا لیکن وہ مسایہ آیا ان کے اوپر انہوں نے عظامات لگائے اللہ تعالی نے انہیں اٹھا لیا اب جب دجال آئے گا یہ اس کو مان لیں گے کہ یہ وہ مسایہ جو ہماری کتابوں میں ہیں وہ اس دجال کو مسایہ سمجھ لیں گے حالانکہ وہ انٹی کرائسٹ ہوگا اور پھر عیسیٰ ابن مریم اسے قتل کریں گے یہ مسلمانوں کا اور کرسچنز کا اجمعی عقید ہے اجمعی عقید ہے اور اگزیکلی ہیں کار وہ کون حضرت عیسیٰ پانچویں اسمان کے اوپر بخاری مسلمان ہے کہ آپ کی ملقات ہوئی ہے پانچویں اسمان جی پانچویں اسمان کے اوپر اور ابن ماجہ میں حدیث ہے اسے ابن مریم سے نبیل اسلام کی گفتگو ہوئی ہے اور انہیں کہا کہ جب دجال آئے گا اللہ تعالی مجھے دنیا میں واپس بھیجے گا اچھا علی بھائی گھر میں کتے بلی پرندے پالنا شیر پالنا اور ان کا کاروبار کرنا کیونکہ پرندہ ظاہر ہے اس کی عادت سے برخلاف کر دیا آپ نے پنجرے میں بند کر دیا کیت تو ہے اس نے اڑنا ہے آپ نے پنجرے میں بند کیا اور شیر ایک جانور ہے جنگلی ہے خطرناک ہے آپ پہ حملہ بھی کر سکتا ہے اور مر بھی سکتا ہے خودکشی کی موت بھی ہو سکتی ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ سب سے اور پھر اسی طریقے سے کتے بلی پالنا بلیوں کا اکثر لوگ بہت ہر تیسرا چوتہ گھر مجھے لگتا ہے کہ بلی اٹلیس پرشین کیٹ پالی بھی ہوتی ہے اس پہ ان کو پالنا اور ان کا بزنس کیسا ہے بلی پالنا ہے نا یہ تو بالکل درست ہے اس کے اوپر کسی کا بھی کوئی اختلاف نہیں ہے بلکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ یہ بلی چونکہ اکثر تمہارے گھر آتی جاتی ہے اس کا تھوک بھی پاک ہے بلی اگر آپ کے کھانے پینے کی چیز میں یا برطن میں مو مار دے تو وہ پاک ہے یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے اب رہے گا کتہ اس کا تو تھوک نا پاک ہے وہ تو بخاری مسلم میں آئے کہ آپ نے سات دفعہ برطن کو دھونا ہے البتہ کتے کو رکھنے کی اجازت ہے قرآن پاک میں صورت المائدہ میں آئے کہ جو صدھائے ہوئے کتے ہیں شکار کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں وہ آپ رکھ سکتے ہیں جانوروں کی حفاظت کے لیے رکھ سکتے ہیں اپنے گھر کی حفاظت کے لیے لیکن بخاری مسلم میں ہے کہ جو ان وجوہات سے ہٹ کے صرف شوکیا کتے پالتا ہے تو روزانہ اس کے نامہ مال سے ایک قرآن اور ایک حدیث بخاری مسلم میں یہ دو قرآن عجر اس کا کم ہو جاتا ہے اور ایک قرآن عہد پہاڑ کے برابر ہے وہ گناہ ہے پھر وہ رکھنا اچھا اب آجائیں وہ کاروبار کی طرف تو صحیح مسلم میں دیس ہے نبی الاسلام نے کتے اور بلی کا کاروبار کرنے سے منع فرمایا کاروبار کے طور پر نہیں کر سکتے ہاں کوئی کسی کو کوئی کیٹ گفٹ کر دیتا ہے کوئی کتہ گفٹ کر دیتا ہے وہ تو درست ہے کاروبار کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا اب آجیں پرندوں کی طرف دیکھیں جو پرندے سینٹیفکلی یہ چیز ثابت ہو کہ وہ ازاد محول کے آدھی ہیں اور انہیں قید کرنے سے وہ مر جائیں گے وہ پرندے پالنا حرام ہوگا جو بھی ہوں گے ابھی اس وقت جو ہمارے علم میں ہے نا تو وہ نہیں مرتے یہ پاڑی توتہ ہو گیا نہیں مرتے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جو آپ کو پتا ہے پچھلے دنوں مودی نے بھی بارہ لیپرڈز خریدے تھے بلکہ چیتہ ازلی ہیں افریقہ سے وہ پوری ایک کمپین چلائی وہ مر گئے ان میں سے تقریباً آدھے مر چکے ہیں اور چیتہ ایک چیتہ جو ہے نا اسے تقریباً دس کلومیٹر کا ایریا چاہیے سروائیو کرنے کے لیے اس سے بھی کام ہوگا تو وہ مر جائے گا تو اس طرح کی چیز آپ پنجرے میں نہیں پال سکتے شیر کے بارے میں مارا ایکسپینیس ہے کہ اسے آپ پنجرے میں رکھیں اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا اس کو آپ گوشت کھلاتے رہے وہ زندہ رہتا ہے اس کی زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑتا شیر آپ ٹھیک ہے پنجرے میں اگر شوکیاں پاننا چاہتے ہیں لیکن وہ تمام پریکاشنس جو ہے یہ نہ ہو جس نہ یہ اگلے دن وہ ایک شیر کسی سے چھڑوا کے رسی یا اس کی وہ زندگیر نکل گیا اور وہ خطرہ بن گیا حالانکہ پاکستان میں قانون منع ہے کہ آپ نے شیر کو اگر علاج کے لیے بھی موف کرنا ہے تو پورے پروٹوکول کے اندر وہ ہوگا سیکیورٹی سارے میئرز لیے جائیں گے تو وہ جانور جو قید کرنے سے مر سکتے ہیں اور وہ ازاد ہی رہنا چاہتے ہیں باقی تو آپ ہر جانور کو کہ اب میں آپ کو بتاؤں گائے جو ہیں جو آپ پالتے ہیں یہ بھی ازاد پھرتی ہیں مرگے بھی ہیں جنگلوں کے اندر رہ رہے ہیں تو آپ ان کو حرام کہتے ہیں کہ نہیں وہ صرف جانور حرام ہوگا جو واقعی پالنے سے مر سکتا ہے اور اگر آپ اس کی خوراک پوری کر رہے ہیں مثلا توتے ہیں یہ بھی ازاد ہیں لیکن توتے ہم نے دیکھے لوگوں کے پاس لوگوں کے بڑے مار جاتے ہیں توتے پھر بھی زندہ رہتے ہیں اتنی لمبلمی ہونوں کے توتے ہیں لوگوں نے پالے ہوئے ٹھیک ہے تو توتے بھی آپ پالیں کوئی مسئلہ نہیں ہے البتہ یہ حدیث یاد رکھیں بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے ایک نیک عورت تھی اس نے ایک بلی کو قید کر دیا اور وہ کھانا پینہ اس کا چھوٹ گیا وہ مر گئی نبیل اسلام نے فرمایا وہ جہنم میں ہے ایک صرف بلی کے قتل کی وجہ سے یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے جب آپ نے پالنا ہے پھر ذمہ داری کرنی ہے یہ جن لوگوں نے بھیسے پالی ہوئی ہیں آپ ان سے پوچھیں وہ کہتے ہیں ہمارے گھر میں میت ہو جائے نا میت کو ہم سائٹ پر رکھتے ہیں پہلے بھیس کا دودھ دھوتے ہیں اس لیے کہ بھیس تو مرجے کی بچاری چیک چیک ہے ان کے گھر میں میت بھی رکھی ہوئی ہونا وہ اس سے عودہ برانی ہو سکتے جی ظاہر ہے کیا کریں گے بھیس تو دودھ دے گی اچھا علی بھئی مرہوم والدین اگر خواب میں اچھی حالت میں نہ آئے مطلب پریشان بھئی خواب میں پریشان دیکھیں بھئی والدہ میں مطلب عذاب ہو رہا ہے بخشواؤ بھئی کوئی ہے ایسا معاملہ تو یہ خواب کے معاملات کتنے فیصد حقیقت ہوتے ہیں کہ اب ہر کسی کے خواب میں آ رہے ہیں کوئی خواب کی تعبیر کی کتابیں تو گھر پہ ہیں کہ وہ نکالیں وہاں سے تو کیا ہے اس کا معاملہ خواب میں دیکھ لیا بھئی پریشان ہے بھئی وہ بھئیت پہ عذاب ہو رہا ہے may be may not be اس کی وجہ یہ ہے کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ خواب تین قسم کے ہیں اللہ کی طرف سے شیطان کی طرف سے اور نفس کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے کوئی چیز سوچی اور وہ آپ کو نظر آگی لیکن بخاری مسلم میں حدیث ہے جب برا خواب دیکھو نا تو بائیں طرف تین دفعہ تھوک دو یعنی فیزیکل نہیں تھوکنا صرف اپنے موں کے ذریعے برا خواب دیکھو اب یہ جو اس قسم کے اب اس قسم کے جو خواب ہے نا ان میں سٹیٹ اوئے اگر اس طرح کا خواب کوئی دیکھتا ہے سب سے پہلے اپنے ماں باپ کے لئے مغفرت کی دعا کریں اس کے بعد ان کی طرف سے صدقہ اور خیرات کریں یہ بہت ضروری ہے یہ حق ہے ماں باپ کیا تمام مسلمانوں کا رب نقفل لنا و لی اخواننا اللذین سبقونا بالایمان اہل ایمان کی نشانی ہے کہ ان سے پہلے جتنے بھی ایمان والے گزریں ان کے لئے دعایں مغفرت کرتے ہیں اور ماں باپ کا تو حق قرآن میں ہے رب برحم ہما کما رب بیانی صغیرہ اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا آپ صدقہ اور خیرات کریں سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے ایک شخص کا مرنے کے بعد جنت میں ایک درجہ بلاند ہوتا ہے پوچھتا ہے یا اللہ یہ تو میرا عمل نہیں تھا اللہ تعالیٰ فرما تا ہے تیرے بیٹے نے دنیا میں تیرے لئے استغفار کی ہے اس کی برکت سے میں نے یہ تیرا مرتبہ سبحان اللہ یہ بلکل صحیح سنت کے ساتھ حدیث موجود ہے اور نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں سعید ابن عبادہ جو خزرج کے سردار تھے وہ کہتے کہ میں سفر پہ تھا پیچھے سے میری والدہ فوت ہوگی یا رسول اللہ مجھے بڑا قلق ہے میں جنازے میں بھی شامل نہیں ہو سکا میں چاہتا ہوں ان کی طرف سے کوئی ایسا کام کروں کہ انہیں سواب ملے تو کیا میں ان کی طرف سے کواں کھدواں ہوں تو انہیں سواب پہنچے گا نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں پہنچے گا اور سن نسائی میں بحاری میں الفاظ ہیں وہ ام سعید کا کواں مشہور ہو گیا ام سعید کا کواں تو یہ آپ کام کریں کسی غریب بچے کی کالیج یونیورسٹی کا خرچہ اٹھا لیں کسی غریب خاندان کا راشن والا معاملہ کوئی راشن والا کر لیں اس طرح کہ آپ معاملات کریں صدقہ اور خرات کریں اور اگر والدین خواب میں نہ آئے تو یہ بھی پریشانی ہو جاتی خواب میں نہیں آئے نہیں یہ تو کوئی قرآن و حدیث میں نہیں ہے کہ ماں باپ نے ضرور آنا ہے آپ نے بس دعا کرنی ہے ان کی قبر پہ بھی جائیں نبی علیہ السلام اپنی والدہ کی وفات کے پچاس سال کے بعد قبر پہ گئے وہاں روئے آپ بھی گئے ہیں ماشاءاللہ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے ماں باپ کی قبر پہ جائیں قبر پہ بھی جا کے دعا کریں گھر میں بھی دعا کریں اچھا یہ دعا صرف ماں باپ جو مرے میں ان کے لئے نہیں کرنی زندہ ماں باپ کے لئے بھی کرنی ہے لوگ کہتے ہیں مرنے کے بعد کریں گے بھئی زندگی میں بھی ان کو ضرورت ہے اچھی اولاد تو صدقہ جاری ہے کیا علی بھائی میت کو پتا چلتا ہے کہ اس سے قبر میں ملنے کونہ ہے بھائی میت کو دفن ہوئے میں سالو ہو گئے اور کوئی چچا آتے ہیں ان کی قبر پہ آئے ہیں تو پتا چلتا ہے میت کو کہ کونہ ہے اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے ہمیں صرف یہ حکم دیا گیا کہ آپ نے قبرستان جا کے کہنا ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے السلام علیکم اہل الدیاری من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ یہ آپ نے دعا کرنی ہے ہمارا سلام ان مردوں تک پہنچتا ہے لیکن یہ کہنا کہ وہ سنتے ہیں اور وہ جواب دیتے ہیں ڈریکٹلی ہماری بات سنتے ہیں نہیں ہے اگر کوئی کہتا ہے سنتے ہیں تو بھائی اگر اس نے میری ڈریکٹ سنی ہے نا پھر میرا بھی حاق ہے کہ اس کی بھی قبر سے باہر نکلے تو وہ قبیلی نکلی بھی کسی نے سنی تو بھائی ہماری بھی ڈریکٹ نہیں جاتی اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے ان تک بس یہ عقید ہے وہ بخاری مسلم حدیث ہے کہ جب تم پڑھو گے السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلى عباد اللہ الصالحین تو زمین عثمان میں ہر بندے تک تمہارا سلام اللہ تعالیٰ پہنچا دے گا یہ اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے یہ برزقی موڈ ہے اس کا اس فیزیکل ورڈ سے کوئی تعلق نہیں اچھا اسی میں کتے یا بلی روتے تو ایک یہ بھی کلچر ہے کہ بھائی کوئی مرنے والا ہے کوئی منوسیت ہونے حالی ہے گھدہ بول رہا ہے تو اس پہ کیا ہے اس پہ کیا کرنا ہے شرعی معاملات میں کدے کے بارے میں تو الگ سے حدیث موجود ہے وہ تو حدیث موجود ہے آپ نے اعوذ باللہ حمد شیطان عجیم پڑھنا ہے لا حول ولا قوتہ اللہ باللہ پڑھنا ہے باقی یہ کہنا ہے کہ کوہ گھر کی منڈیر پہ بیٹھے تو میں مان آئے گا جوتی پہ جوتی چڑ گئی تو آپ کا سفر لکھا ہے اور کالی بلی نے راستہ کار دیا تو یہ نوشکل آتا ہے یہ میرے بھائی یہ توہمات ہے ان کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے یا تو کوئی چیز ہاتھ میں خارش ہو رہی ہے پیسہ آئے گا جی جی یا تو وہ چیز قرآن و سنت سے ثابت ہونی چاہیے یا سینٹیفک فیٹس کے ذریعے ثابت ہونی چاہیے کئی چیزیں سینٹیفک فیٹس سے بھی ثابت ہیں مثال کے طور پر یہ بندر ہے ان کی کمیونٹی میں حلچل مچنی شروع ہو جاتی ہے جب زلزلہ آنے والا ہوتا ہے یہ ان کو علم غیب نہیں ہوتا بلکہ یہ ہے کہ یہ جو زمین کی ویبریشن ہے نا ان کا سینسٹیوٹی کا لیولز جاتا ہے آپ کو پتہ ہے ہاتھی زمین پر پاؤں مار کے نا چالیس کلومیٹر دور تک کمیونکیشن کرتا ہے ہماری تو یہ چیزیں نہیں ہیں اقاب دو کلومیٹر اوپر سے نیچے دیکھ لیتا ہے ہم نہیں دیکھ سکتے اور اس سے اگلی بات چڑیا اڑ سکتی ہے ہم نہیں اڑ سکتے حالانکہ عام مسلمان ایک چڑیا سے افضل ہے تو افضلیت ختم نہیں ہوگی اللہ نے اس کی وہ ڈومین رکھی ہے اچھا شوہر اپنی بیوی کو میکے جانے سے روک سکتا ہے کہ وہ اس کی نہیں بنتی نہ سالوں سے بنتی ہے نہ ساتھ سے بنتی ہے پسند نہیں ہے شون نے حکم دے دیا بھئی تم نہیں جا سکتی اب کیا معاملہ ہے بیوی چلی جائے اس کا ون لینر ہے اگر بیوی ہی کہے کہ میرا خانون جب اپنے ماں باپ سے مل کے آتا ہے تو میرے ساتھ برا سلوک کرتا ہے لہٰذا میں اپنے خانون کو اجازت نہیں دوں گی کہ وہ اپنے ماں باپ کو ملے تو کیا کوئی خانون مانے گا اس بات کو پھکا آگئے نا تو بھئی ماں باپ کو ملنے سے نہیں روک سکتے جس طرح ایک خانون یہ سمجھتا ہے نا کہ میرے ماں باپ کا میرے اوپر حق ہے اسی طریقے سے اس بیوی کے ماں باپ کا بھی اس کے اوپر حق ہے آپ کسی بھی عورت کو اس کے ماں باپ کو ملنے سے نہیں روک سکتے بھئی یہ اس کا شریح حق ہے اور اگر آپ کو شوق تھا نا تو جب بیع کہ اس کو لائے تھے نا اس سے پہلے ہی ان کو بتا دینا تھا کہ میں لے کے جا رہا ہوں آندہ اس گھر کا مو بھی نہیں دیکھے گی تو انشاءاللہ آپ کا رشتہ بھی نہ ہوتا تو یہ پہلے طے کرنا سا یہ تھا اچھا اگر وہ مان جاتے ہیں کوئی بھی نہیں مانیں گے اگر اتنے کوئی بدبخت ہیں جو مان رہے ہیں تو ان کے ساتھ ایسی کرنا چاہئے میت نکلے گی بیٹا وہ یہ نہیں کہتے کہ ماری طرف نہیں آنا وہ کہتے ہیں کہ اپنے خامونت کو چھوڑنا نہیں ہے یہ نہیں وہ کہتے ہیں کہ ماری طرف نہیں آنا یہ تو کوئی بھی نہیں کہتا اور آج کل یہ بڑی نیوز آتی ہیں کہ بھئی غربت سے تنگ آ کر ماں نے خود بھی خودکوشی کر لی اور بچوں کو مار دیا یا باپ نے مار دیا یہ بھی خودکوشی ہوئی بلکل خودکوشی ہے اور وہی والی گرفت ہوگی قیامت تک ابنے آپ کو ویسی مارتا رہے بلکل بخاری مسلم کی جو حدیث ہے جس طریقے سے اس نے خودکوشی کی وہی کرے گا اور اس میں میں ایک پوزیٹیو بات بھی کرنوں شاید آپ کے پلیٹ فارم سے جب میں یہ کروں گا تو وہ بالدوں کو اچھی لگے اللہ کے فضل سے ہمارا دیندار یا مولویوں کے طبقے سے لاکھ اختلاف لیکن میں نے کبھی بھی کسی بھی فرقے کہ دیندار بندے کو خودکوشی کرتے ہوئے نہیں دیکھا کیونکہ یہ چیز کم از کم ان کو کلیر ہوئی ہوئی ہے جس سے آپ دیکھیں کہ صحابہ اکرام انہوں نے دوان میں ہاتھنا کے لوگ تھے لیکن ایک جرم ایسا ہے جو کسی صحابی نے نہیں کیا کہ رسول اللہ کے اوپر کوئی جھوٹی عدیس باندھے کیونکہ انہیں پتا تھا یہ گناہ معاف نہیں ہونا نبی الاسلام کی عدیس ہے بخاری مسلم میں جس نے میری طرف جھوٹ منصوب کیا وہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے بلکل اس طریقے سے دیندار جو طبقہ ہے نا اپنی ساری کبزوریوں کے بوجود اس میں ایک پوزیٹیو چیز ہے وہ خودکوشی نہیں کرتا اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ بھوکے رہتے بھی نہیں ہیں کوئی نہ کوئی معاملہ ان کے ساتھ ہو جاتا ہے یہ سٹیٹ کی ذمہ داری ہے یہ بات میں تو سارے لوگ ہمارے انجیوز والے بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ وہ رسی ہے جسے وہ لٹکا ہے خدا کے لیے کیا تم ڈیکٹرنس پھلا رہے ہو تم پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں تو خودکوشی نہ کرتا بعد میں تو سارے لوگ جا کے وہاں وی لوگز بنا رہے ہوتے ہیں اگر علی بھائی کسی کے گھر پہ کوئی خواجہ سرا پیدا ہو جاتا ہے اور والدین کو بھی پتہ چل جاتا ہے آج تو جدید دور ہیں وہ ٹیسٹ کرتے ہیں بچوں کا دماغ کا بھی باڈی بھی ہر پارٹ کا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ بتا دیتے ہیں کہ یہ بچہ تو وہ بچہ کچھ ریپورٹس آئی ہیں گھر سے بھی نکال دیتے ہیں اس بچے کو اہن نہیں کرتے ہیں ایسی سیچویشن میں کیا معاملہ ہے کیا کیا جاتا ہے بہت ظلم کرتے ہیں نہیں ماں باپ مجھے بتائیں انہی ماں باپ کے گھر جب ایک معذور بچہ پیدا ہوتا ہے جو ذہنی طور پر معذور ہوتا ہے کیا اس معذور بچے کو آج تک کسی نے نکالا ہے پیار کرتے ہیں اس سے تو یہ بہتر کنڈیشن میں ہے یہ آپ کے سارے کام کر سکتا ہے اس سے ایک کروڑ گناہ یہ بہتر بچہ اللہ نے آپ کو دیا آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ یہ آیا ہے وہ اگر بچہ آتا کہ جو ستنہ اٹھارہ سال کا بھی ایک بوڑی ماں کو اٹھا کے پشاپ کروانے کے لیے خود ٹائلٹ لے کے جانا پڑتا اس سے تو یہ بہت اچھی کنڈیشن میں ہے میں تو کہتا ہوں اگر کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہے تو وہ کبھی اس چیز کو کمپیر کرے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑی ازمائش سے اسے نکال لیا ہے اچھا سلوک کریں باقی جو آپ کہہ رہے ہیں پتا چل جاتا ہے بلکل بچمن میں خود بخود پتا چل جاتا ہے بغیر میڈیکل ٹیسٹ کے بھی جو بلکل ایکسٹریم اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں ماں باپ کو چاہیے ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں وقت کے ساتھ انہیں ایڈوکیٹ کریں اور انہیں معاشرے میں جو نومز ہیں وہ سکھائیں اور یہ جو ہمارا سب کانٹیننٹ کا معاشرہ ہے اس کے اندر تو سکول کالج میں تو ان کو داخل کروانا ان کے اوپر ظلم ڈھانے کے مترادف ہے یورپ امریکہ کے اندر بقاعدہ بچوں کی ٹریننگ ہوتی ہے وہ بلی نہیں کرتے کسی اس طرح کے بچے کو وہاں پہ حراسمنٹ نہیں کی جاتی ہے یہاں تو حراسمنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں ایڈوکیشن کی ضرورت ہے بارال ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بجائے ان کو اس کمیونٹی کے حوالے کر کے کہ وہ بھرائی میں مفتلا ہو جائیں خود ان کی ٹریننگ کریں اور اچھے طریقے سے اپنے معاملات کو لے کے چلیں اور ان کی خدا کے لیے شادی نہ کریں میں اپنے قریبی لوگوں میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے شادی کر دی ہے اب وہ شادی ہو گئی وہ پوری پوری زندگی عورتیں وہ مظلومیت کی زندگی گزارتی ہیں اتنا ظلم کرتے ہیں تو یہ شادی اسٹیبلیش ہی نہیں ہوتی فوراں سے پہلے یہ خلا والا معاملہ کرنا چاہئے اچھا گھریلو جھگڑوں پہ اکثر قرآن کی قسم اٹھا رہے اور قرآن کو اٹھا لینا اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے اور سامنے آلی پارٹی کو بھی پتا ہوتا ہے یہ جھوٹ ہے لیکن پھر بھی لوگ اپنی عزت بچانے کے چکر میں اللہ ماشاءاللہ لیکن وہ پھر بھی اٹھا لیتے ہیں ایسے میں وٹنس ہوں ایسے بہت سارے واقعات کا جنہوں نے اٹھایا اور ہمیں پتا ہے کہ جھوٹا اٹھایا ہے لیکن ہم زائر قرآن کی تعظیم کے لیے ہم اسے اب سچا مانگنیں گے ٹھیک ہے بھائی آپ کیا سمجھتے ہیں یہ گھرے لو مسئلے پر قرآن مجید کی قسمیں اٹھا لینا اور قرآن مجید کو لیانا بچ میں دیکھیں اگر تو کوئی شخص ڈیمانڈ کرتا ہے نا کسی سے کہ تم قرآن اٹھا کے گواہی دو اس معاملے میں اور میں تمہاری گواہی کو تسلیم کر لوں گا تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے کسی کے نزدیک بھی نہیں ہے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی ایک رسپیکٹ ہے نا اور یہ شروع سے نامز رہی ہیں عدالتوں کی اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے مسئلہ ہے جھوٹا قرآن اٹھانا اب اگر اس نے قرآن اٹھا لیا اب اسے آپ نہ کہیں کہ تو انہیں جھوٹا اٹھایا جھوٹا تم نے ڈیمانڈ کی تھی نا اب ماننا آپ نے تو مانیں اب آپ اچھا اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو بھائی میں تو کسی کے قرآن اٹھانے کو نہیں مانتا میں تو کہوں گا بھائی دلائل کے مطابق فیصلہ کیا جائے جو حق پہ ہے اسے اس کا حق ملنا چاہیے یہ نہیں ہے کہ بندہ فرادی آر وہ قرآن اٹھا لے تو ٹھیک ہو گیا اگر قرآن بتا رہے ہیں اور ثبوت سے ایک چیز ثابت ہو جاتی ہے پھر اس کے قرآن اٹھانے کو نہیں مانا جائے گا بلکل لیکن چونکہ لوگ خود ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ یہ قرآن اٹھا لے میں مان لوں گا تو پھر اسے آپ بھی پیچھے نہیں اٹھنا چاہیے لیکن قرآن اٹھانا اسی کی دلیل نہیں ہے کہ عدالت اسے قبول کر لے کہ چونکہ اس نے قرآن اٹھا لیا گرچے سی سی ٹی وی کیمرے میں یہی موبائل چوری کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے جی یا ڈی این اے کی رپورٹ بھی بتا رہی ہے کہ یہی تھا تو چونکہ اس نے قرآن اٹھا لیا تو مان لوں اس کی کوئی قرآن کے اعتبار سے یہ تو توہین کرنا ہے قرآن پاک کی اچھا اگر نوکری کے لیے رشوت دینا ضروری ہے تو نوکری بھی چاہیے اگر آپ میرٹ کے اوپر آتے ہیں اور صرف اس وجہ سے رہ جاتے ہیں کہ آپ رشوت نہیں دے رہے تو پھر آپ رشوت دیں دل میں برا جانتے ہوئے اس کا وبال اس کے اوپر ہوگا لینے والے پہ لیکن ایسی نوکری آپ نے رشوت سے نہیں لینی کہ جو آپ میرٹ پہ نہیں آ رہے ہر بندہ یہی سمجھتا ہے کہ میں تو اس کا حق دار ہوں میرٹ وہ جیسے دیکھیں جب ایک لسٹ لگتی ہے لاکھوں لوگ انٹرویوز ہوتے ہیں پھر شارڈ لسٹ ہوتی ہے پھر یہ سارے معاملات ہوتے ہیں لیکن اس حدیث کو ہم پھر کیا کریں گے رشوت دینے والا بھی اور اس کے بعد اس پہ گوا بھی تو پھر وہ تو اہل ہے وہ تو پھر اس بات سے نکل جائے گا اس حدیث سے میں اہل ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں یہ ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے قرآن پاک میں چار جگہ پہ اللہ تعالی نے فرمایا سورة البقرہ میں سورة المائدہ میں سورة الانام میں اور سورة النحل کے اندر کہ تمہارے لیے حرام کر دیا گیا ہے مردار بہتاوہ لہو خنزیر کا گوشت اور جس کے زبیہ کے اوپر غیر اللہ کا نام لیا جائے لیکن ساتھ کہا گیا کہ اگر دل میں بغاوت نہ ہو اور کیٹسٹروفی کنڈیشن ہو تو تم اس میں سے اگر کوئی چیز کھا لیتے ہو تو تمہارے اوپر کوئی گریفت نہیں ہوگی حتیٰ کہ سورة النحل میں یہاں تک آیا کہ اگر کلماتیں کفر بھی بکنے پڑ جائیں جان بچانے کے لیے اور دل ایمان پہ ٹھکا ہو تو اللہ تعالی گریفت نہیں کرے گا اب یہاں پہ ہے کہ آپ کا میرٹ بن گیا آپ لاکھوں میں سے سکروٹنی ہو کے ٹاپ ٹین میں پہنچ گئے اب ٹاپ ٹین میں آپ حقدار تھے نوکری کے لیکن وہ کہتا ہے کہ اتنی رشوت دو تم سیلیکٹڈ تو ہے لیکن رشوت کے بغیر میں اندر نہیں آنے دوں گا پھر لینے والا گنگار ہوگا دینے والا نہیں ہوگا لیکن اگر آپ ٹاپ ٹین میں نہیں تھے آپ ہزارویں نمبر پہ تھے اور رشوت دے کے ان ٹاپ ٹین میں اور نوکری حاصل کر لی پھر تو حرام اچھا وہ بیچ میں بات ہوئی تھی سروں کسی چائلڈ کے حوالے سے آج کل پیٹ کسی اور کا اور حمل کسی اور کا اولاد کس کی ہوگی جس کا پیٹ ہے یا حمل ہے دیکھیں اسلام میں تو اسیس کی کوئی اجازت نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ مرد و عورت کے علاوہ کوئی تیسرا انوال نہ ہو نہ مرد کی طرف سے نہ عورت کی طرف سے یہ تو ہو سکتا ہے کہ مرد و عورت کا اس طرح کا جو ملاب ہے کسی مشین کے اندر کوئی معاملہ ایسا کیا جائے اسے آئی وی ایف کہتا ہے اور وہ ساری چائلڈ کوئی اور معاملہ نہ ہو تو پھر جائز ہے اور یہ جو میں آپ کو مسئلہ بتا رہو اسی کے اوپر تمام کا اتفاق ہے اجمع امت ہے بلکل اس کے اوپر اتفاق ہے سارو کسی چائلڈ کس کا بچہ ہوگا جس کے پیٹ میں یا جس کا حمل ہے دیکھیں اس کیس میں تو نبیل اسلام کی جو حدیث ہے بخاری مسلم میں کہ بیٹا یا بیٹی اولاد اس کی ہے جس کے بستر پر پیدا ہوگی صحیح بس یہ ایک جنرل حدیث ہے یعنی آؤٹ آف ویڈ لاک بھی کوئی پیدا ہوئے نا جس مرد کے بستر پر پیدا ہوئے نا وہ اس کا باپ شمار کیا جائے گا صحیح صحیح چاہے ڈی این اے سے ثابت ہو جائے کسی اور کا ہے کیونکہ دنیا کا نظام اس طرح چال نہیں سکتا ظاہر کے اوپر چلنا ہوگا اچھا علی بھائی جو لوگ حج عمرہ کرنے جاتے ہیں اور سلپ ہو جاتے ہیں خرگوش ہو جانا وہاں کی ایک اسطلح ہے خرگوش ہو گئے بھائی چھپ گئے خرگوشوں کی طرح اور پھر ظاہر ہے وہ کما بھی رہے اور ہزاروں کی تعداد میں ہیں وہاں پہ ظاہر ہے سعودی گورنمنٹ کے لیے بھی ایک ٹارگٹ ہے ان کو ڈھونڈنا نکالنا بلکہ وہ کبھی کبھی ایک ایسی آفرز نکال دیتی ہے کہ بھائی جتنے بھی خرگوش چھپے میں وہ آ جائیں ہم معاف کر دیں گے اور پاکستان چلے آئے ہم کچھ نہیں کریں گے اس طریقے کا میرا خود ایک بڑے قریب ارشتدار پہنچا وہ دو سال اس نے کمایا بھی گھر میں بھی پیسہ بھیجا اب ایسی سیچویشن میں اس کا وہ مال حلال ہے حرام ہے مال کو تو حرام نہیں کہہ سکتے وجہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ وہاں پر حلال طریقے سے کمار ہے تو اس کو حرام کہنے کا ہمارے پاس کوئی دلیل قرآن و سنن سے موجود نہیں ہے البتہ آپ صرف اس ایکٹیویٹی کی اوپر بات کر سکتے ہیں جو وہ چھپ گیا اس کو آپ مثال سے سمجھیں ایک بندے نے چھوری چھوری کی چھوری چھوری کی لیکن اس نے مرگی بسم اللہ ہی اللہ اکبر کہہ کے زبا کی اس چھوری سے اس مرگی کو آپ حرام نہیں کہہ سکتے بھائی واہ 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 اس نے وہ مرگی سنت کے مطابق زبا کی ہاں وہ چھوری چھوری کرنا ایک جوز تھا اس جنم کو جنم کہا جائے اگلی بار خوبصورت بار یہ جب سے یہ کنٹریز کی باؤنڈریز بنی ہیں اس کی جہاں فائدے ہیں وہاں پہ انسانیت کے لیے نقصان اتنا بڑا ہے کہ انسان ہجرت نہیں کر سکتا ایک بات ایڈ کر لو احرام پہن کے کیونکہ مطابق میں اب جانے بھی نہیں دیتے عمرے والوں کو کیونکہ حجرِ اسود کا بوسہ لینا اور وہ چیزیں تواف کرنا لوگوں کی خواہش ہوتی ہے مطابق میں تو وہ ایسی فیک احرام بان لیتے ہیں اس کے وہ بھی اسی میں کنٹریز کی باؤنڈریز بنی ہیں جہاں اس کے فائدے ہوئے سب سے بڑا نقصان یہ ہوا ہے کہ انسان ہجرت نہیں کر سکتا اتنی نسٹرکشنز لگا دی ہوئی ہیں دوسرے ملکوں نے کہ ایک شخص اگر کہیں رسک کمانے کے لیے جانا چاہتا ہے وہ اسے روک دیتے ہیں پہلے ایسا نہیں ہوا کرتا تھا لوگ ہجرت کیا کرتے تھے پوری پوری فیملیز پورے پورے قبائل ٹرائیول کرتے تھے لیکن چونکہ موڈرن ایج کے اندر ہم ان معاہدوں کے اندر بندے ہوئے ہیں ان کی پاسداری تو ضرور کرنی چاہیے لیکن ان اسودہ حال ملکوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ غریب ملک فوجیں بنا کے آپ کے اوپر چڑھ دوڑیں اور آپ سے یہ آپ کا مال ہتھیار لیں تو امیر ملکوں کا یہ کام ہے کہ وہ غریبوں کو پھر موقع دیں کہ وہاں پہ آکے لوگ کمائی کر سکیں اب آج ہیں آپ حاج عمرے کی طرف حاج عمرے میں بھی یہ جو رسٹکشن سعودی حکومت کی طرف سے لگائی گئی ہیں نا یہ غیر شریع ہیں اسلام میں آپ کسی کو مکہ مدینہ آنے سے روک نہیں سکتے جس کے پاس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پاسفورڈ موجود ہے سبال اللہ بلکل نہیں روک سکتے سورہ حاج میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمائے کہ جو حرم ہے نا حرم مکہ یہ وہاں کے رہنے والوں کے لیے اور باقی سب آنے والوں کے لیے یقصہ ہے آپ کو خانہ کعبہ شریف مسجد حرام کے اندر کوئی شخص رہنے سے بھی نہیں روک سکتا وہ اللہ کا گھار ہے جس طرح آپ اپنے ماں باپ کے گھر جا کے رہ سکتے ہیں نا پورے ایک وسوق کے ساتھ یہ خدا کا گھار ہے اور آپ کے پاس پاسپورٹ موجود ہے سعودی حکومت کا یہ کہنا کہ اتنے لوگ حاج کریں گے اس سے زیادہ نہیں کر سکتے یہ بھی غیر اسلامی ہے نہیں وہ اپنی کپیسٹی کے ساتھ جی میں آپ کو بتا رہا ہوں نہیں کپیسٹی نہیں آج میں بتاتا ہوں جنا میں انجینئر ہوں آج آپ امریکہ یورپ کے حوالے کریں انہیں بتائیں یہ اپرچونٹی ہے وہ کہیں گے اس سال کتنے آ رہے ہیں آپ کے بیس لا وہ کہیں گے اگلے سال ایک کروڑ لے ہو وہ آپ کو منیج کر کے بتائیں گے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے پیسہ لگائیں منیج کریں ہو سکتا ہے جن کے ذاتی کاروبار ہیں انہوں نے اتنی اتنی فرنچائزز دنیا میں نہیں کھول لیے آپ مثالیں دیتے ہیں اتنے دنوں میں یہ ہوا چائنہ نے دو افتے کے اندر اتنے بیٹس کا آسپیٹل بنا دیا کیوں بنایا سعودیہ ہوتا تو ان سے تو نہیں بننا تھا بھائی نہیں بنتا بنواؤ تمہیں اللہ نے رسورسز لیے دیئے تھے اور سہرہ ہے خالی ہے اور میں آپ کو بتاؤں دنیا میں لاکھوں لوگوں کا حاج ان کی وجہ سے رہ رہے ہیں وہ بچارے پیسے جوڑتے ہیں وہ کہتے ہیں اگلے سالہ وہ اگلے سال پانچ لاکھ بڑھ جاتا ہے وہ بچارے کار نہیں سکتے یہ کام بالکل نہیں ہونا چاہیے آپ رکھیں آپ آئیں وہ جو آپ نے کہا کہ توافع کعبہ میں احرام پہن کے جی بالکل احرام پہن کے کریں احرام آپ احرام کی نیت کے بغیر بھی دو چادروں میں پھیڑ سکتے ہیں نبی الاسلام کا عمومی لباس ہی دو چادریں تھا یہ صرف احرام کی حالت میں نہیں نبی الاسلام نے جامعہ ترمزی ابو دعود میں مجود ہے نبی الاسلام اس حال میں برامد ہوئے کہ آپ نے تحمد اور گرین کلر کی اوپر چادر اڑی بھی تھی اس طرح سے بخاری مسلم میں آپ کو وائٹ کلر کی بھی ملے گی یہ نبی الاسلام کا عمومی لباس تھا کرتہ یا چادر اور نیچے تحمد لہٰذا یہ جو احرام ہے نا احرام اس وقت اپلائی ہوگا جب آپ نیت کریں گے عمرے کی پھر اس کی پابندیاں ہوں گی ورنہ عام حالت میں اگر آپ احرام کے ساتھ چلے گے اندر اس لیے کہ وہ توافق آبا وہاں کرنے دیں گے یہ آپ کا رائٹ ہے یہ سعودی حکومت کا یہ کام نہیں ہے کہ لوگوں کو یہ مجبور کریں کہ بھئی تم نے دوسری بیلڈنگ کے اوپر جانا ہے فلانے تیسری بیلڈنگ کے اوپر جانا ہے یہ رسٹکشن اسلام میں بلکل نہیں ہے آپ کپیسٹی بڑھائیں اچھا ایک کوئی قریبی دوست یا بندہ کنڈے کی بجلی استعمال کر رہا ہے اور ہمیں پتہ یہ ہے اس نے بھی بتایا بھائی بجلی کا بل بہت آ رہا ہے اس لیے کنڈے ڈالا بھائی اور اس کے ایسی میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس کے پنکے میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں مستفید آپ بھی ہو رہے ہیں تو یہ کی زمرے میں آئے گا آپ کے حساب سے کیونکہ وہ چوری کر رہا ہے اور آپ کو پتہ ہے یہ چوری ہے اور اس کی تھنڈک لے رہا ہے دیکھیں کسی ایک خاص موقع کے اوپر تو اس کے اوپر کوئی شریفت بانی لگے گا لیکن اگر آپ کو یہ سب کچھ پتہ ہے پتہ ہے اور اس کے باوجود آپ مزا لینے وہاں گیا ہے پھر تو حرام ہے لیکن اگر آپ صلح رحمی کے لیے گئے ہیں کہ مثلا آپ کا کام تھا وہ آپ کی بہن کا گھر ہے آپ اپنے بہنوئی کو ملنے گئے ہیں اب آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ تو تو چرس کا کاروبار کرتا ہے تو تو بینک کے اندر جواب کرتا ہے تو انہیں تو کنڈا لگایا ہے یہ معاملہ وہ اللہ تعالیٰ کو خود جواب دیا ہے اس کا وبال اس کے اوپر ہوگا لیکن اگر آپ وہاں چسکے کے لیے بیٹھتے ہیں کہ میں بھی تھندک لے کے یہاں بیٹھوں پانچ منٹ کے لیے آیا تھا جی پانچ منٹ کے لیے آیا تھا لیکن میں پانچ دن رہوں گا چولو میں اپنی گرمیاں گزاروں پھر تو بالکل حرام ہے اور اس کو سپورٹیو حدیث ہے صحیح مسلم میں گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے آر محسوس کرے کہ لوگ اس پر متعلہ ہو جائیں گے یہ گناہ کی ڈیفنیشن ہے اور یہ فارمولا چورہ سیٹ ہے یہ سب پر لگ رہی ہے صرف چوری کے بجلی پر نہیں لگ رہی چوری کی گاڑی پر کوئی فرات کے مال پر کوئی زمین ہتیالی ہے یہ ساری چیزوں میں لگ رہی ہے نیکی اور پریسگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو برائی میں نہیں کرو عورتوں کا کار چلانا بائیک چلانا آج کل رکشے بھی چلا رہی ہیں کمرشل ہم نے دیکھا ہے پیچھے سواریاں بیٹھیں غیر محرم سارے بیٹھے ہیں اب وہ دیکھ بھی رہے ہیں ظاہر ہے ہر بندے کا اپنا ایک کردار ہے تو وہ لیکن بیچاری وہ مجبوراً چلا رہی ہے ظاہر ہے عورت باہر نکلتی ہے میرا ایک ذاتی ایک چیز ہے جو میں سمجھتا ہوں عورت غیرت میں مرد سے زیادہ ہوتی ہے لیکن وہ جب نکلتی ہے اس کی کوئی بہت زیادہ مجبوری ہے تب نکلی ہے تو ایسی سیچویشن میں عورت کیا کرے بائیک گاڑی اور چیزیں چلانا کیونکہ بائیک پہ بھی تھوڑا سا کھلا بیٹھنا پڑتا ہے تھوڑا مردوں کی طرح یہ بھی بائیک پیچھے لگ جاتی ہے اس طرح کی دیکھیں پہلی تو بات میں آپ کی سیکنڈ کروں گا کہ عورت مرد سے غیرت میں زیادہ نہیں بہت زیادہ ہوتی ہے کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے اللہ تعالی نے اس کی نیچر میں رکھا ہے اس کا نام ہی عورت ہے پردے کی چیز اللہ نہ کرے کہ ایسا کسی عورت کے اوپر مشکل وقت آئے کہ وہ رزق کمانے کے لیے باہر نکلے اسلام میں تو عورت کی زندگی ایک ملکہ والی زندگی ہونی چاہیے ملکہ والی زندگی یہ معیشت کی ساری کی ساری ذمہ داری مرد کے اوپر ہے مرد حاکم ہے عورتوں پر بس بب اس کے کہ وہ ان کا سارا خرچہ اٹھاتے اگر معذور ہو مرد مرد اگر معذور ہو تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وہ معذور شادی سے پہلے ہے یا بعد میں شادی کے بعد ہو گیا شادی کے بعد ہو گیا پرالائز ہو گیا تو اس معاشرے کی ذمہ داری ہے حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس کے ساتھ ایسے معاملات کرے اس کا خرچہ لگائے یہ جو لوگ عربوں سنبھالے بیٹھے میں ان کی زکاة کروڑوں میں بنتی ہے ایک عرب پہ ڈھائی کروڑ زکاة بنتی ہے یہ اس معاشرے کی ذمہ داریوں سے سپورٹ کرے لیکن اگر عورت کو پھر بھی نکلنا پڑتا ہے تو وہ اپنے حجاب کا احتمام کرے اور اور کسی ایسی جگہ پہ نہ جائے کہ جہاں اس کے ساتھ کوئی اس قسم کا مسحب ہونے کا معاملہ ہے کوشش کرے کہ ایسی جواب کرے جو عورتوں والی جواب ہو اب یہ جو آپ نے کہا بائیک چلانا بھائی جب سے یہ پیٹرول اتنا مہنگ ہے گاڑی تو ہر بندہ فروڈ نہیں کر سکتا کہ وہ اپنے بچوں کو سکول بھیجیں میں تو اب اپنے جھیلم شہر میں دیکھتا ہوں کتنی عورتیں ہیں پورا نکاب برکا کیا ہے انہوں نے اور وہ اپنے بچوں کو موٹر بائیک پہ خود چھوڑتی ہیں سکول بہت اچھا کام ہے دودھ پیتے بچوں کا پشاب پاک ہم سنتے ہیں کہ بھائی بچے کو پشاب پاک ہے پشاب تو پشاب ہے الٹی بھی کہتے ہیں کہ بھائی کوئی بات نہیں دودھ پیتا بچہ ہے کچھ ایسی چیز تھوڑی کہتا ہے کہ کوئی غلط چیز ہو صحیح ہے نجس ہے ہے چھوٹے بچے جی جی چھوٹے بچے کا بھی نجس ہے صرف اس میں یہ ہے کہ نبی الاسلام کی حدیث ہے بخاری میں سو نبی دعوت کے اندر کہ اگر لڑکی کا پشاب ہے تو آپ نے اسے پورے احتمام کے ساتھ یعنی لڑکی اور لڑکے کے اعتبار سے یہ فرق کیا گیا نبی الاسلام کی تعلیمات کی روشنی میں کہ اگر لڑکی کا پشاب ہے تو اسے پورے احتمام کے ساتھ دھونے اور اگر لڑکے کا پشاب ہے تو اس پہ چند چھینٹیں مار لینا کافی ہے اس سے بعض لوگوں نے ارزل نکال لیا کہ شاید پاک ہے پاک نہیں ہے ہے ناپاک اس لیے پانی اس پہ آپ ڈال رہے ہیں اور یاد رکھی گا ابودود ترمزی میں حدیث ہے کہ پانی کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی پانی ایک سمجھ لیں ایک ایسی چیز ہے جو کسی چیز پہ بھی آپ ڈالتے ہیں نا اس کو پاک کر دے گی خود نہ پاک نہیں ہوتا پانی اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے آسمان سے پانی نازل کیا جو پاکیز ہے علی بھئی کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے الٹا سونے کی سوتے ہی انہوں نیند ہی الٹا آتی ہے اور کچھ الگ الگ طریقے ہیں کچھ یوں ہو کے سکڑ کے سوتے ہیں کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے جیسے ایک سلمان خان ہے انڈیا میں وہ بولتا ہے بھائی مجھے بیٹھ کے سونے کی آزاد ہے مجھے بیٹھ سے زیادہ کمفرڈی بل میں کسی اچھے صوفے پہ بیٹھ کے ٹیک لگا کہ سو جاتا ہوں اس میں مجھے زیادہ آسانی ہے تو یہ اس طریقے سے سونا کیسا اور کچھ لوگ کہتے ہیں غلط خواب آئیں گے اس انگل پہ سو گے گردن میں وہ جو اٹھنے کی کوشش کرتا ہے بندہ اٹھنے پاتا اس کو پدھنی کیا کہتا ہے یہ ساری چیز ہے تو یہ اس کو ذرا کنکلوٹ کریں لیکن صرف ایک طریقہ ہے سونے کا جس کی ممانعت ہے وہ کیا وہ ابودود اور سن ابن ماجہ میدیس ہے کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں پیٹ کے بر لیٹا ہوا تھا ایک شخص میرے پاس آیا اس نے میرے پاؤں پہ اپنے پاؤں سے ٹھوکر ماری اور کہا اٹھ یہ جہنمیوں کا طریقہ ہے وہ کہتے ہیں میں نے اسے اٹھ کے دیکھا تو وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے کیونکہ جہنمیوں کو بھی جہنم میں الٹے پیٹ لٹا کے ان کی پھینٹی لگائی جائے گی اللہ حضو باللہ الٹے پیٹ سے مراد جو ہی ہو اللہ حضو باللہ الٹے پیٹ وہ ہی ہو پیٹ کے بل پیٹ کے بل لیٹنا منع ہے صحیح ہے بس اس کو چھوڑ کے ہر طرح آپ لیٹ سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے دائیں کروڑ لیٹیں بائی کروڑ لیٹیں یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اب میں آپ کو بتاؤں میں گاؤں تکیہ لے کے سوتا ہوں مجھے یہ عام تکیہ کے اوپر نیندی نہیں آتی جب تک کہ میرا سر اتنا نہ ہو جائے کہ یہ جتنا فاصلہ ہے یہ کور نہ کرے اس سے تھوڑا ہا زیادہ ہو یہ ایسے ہوں مجھے نیندی نہیں آتی تو یہ ہر بندے کا ڈیفرنٹ ہے پیٹ کے بل لیٹنا منع ہے اور ابودعود میں ایک اور حدیث ہے کوئی بھی شخص کسی ایسی چھت کے اوپر نہ سوئے جس کے باہر مندیر نہیں ہے کیونکہ نیند میں سونے کی بال لوگوں کو عادت ہوتی ہے تو نبیل اسلام فرمایا ایسے شخص سے اللہ کا ذمہ اٹھ گیا یعنی اگر وہ نیند میں چلا اور چھت سے نیچے گھر گیا تو وہ خود ارام بہت مر ہے کیونکہ اللہ طرح نے اس کی ممانت کی ہوئی ہے اس سے وہ پتا ہی نہیں ہے نہیں پتا نہیں ہے میرے بھائی اس نے پتا ہونا چاہیے اسے کہ نبیل اسلام نے منع فرمایا ایسی چھت پہ سونے سے یہ پہلے ہی منع کر دیا تو کیوں چڑھا ہے اوپر وہ نہیں سو سکتا وہاں پہ یہ عادت ہوتی ہے یہ عادت ہوتی ہے لوگ کہ نبیل اسلام نے فرمایا تین لوگوں سے اللہ تعالی نے کلم اٹھا لی ہے ایک شخص جو سویا ہوا ہے مجنون ہے اور جو نبالگ ہے لیکن یہ جو کیس ہے نا کہ آپ ایسی چھت پہ سو رہے ہیں یہ تو آپ کے اختیار میں ہے نا نبیل اسلام فرمایا کہ جس نے بغیر چار دیواری والی چھت کے اوپر سویا اللہ کا ذمہ اٹھ گیا اسے صحیح ہے صحیح گنگے اور بہر شخص کے بارے میں وہ کیا رہا ہے اگر وہ اشاروں میں گالیاں دیں ان کی بھی کچھ اشارے ہیں ایڈینٹیو میں ریپیٹ نہیں کر سکتا وہ ہے تو وہ باقاعدہ گالی ہے ہمیں تو ہمارے پڑوس میں ایک بچارہ ایک گنگا رہتا تھا تو ہم بچپن میں چھڑتے تھے اور وہ اس کا دوست بھی ہم دیکھتے تھے آکے نا اپس میں وہ یوں یوں کر کے اس سے کمیونیگیٹ کرتا تھا اور میں کھڑکی میں کھڑا ہوا دیکھ رہا ہوں آدھا آدھا ایک گھنٹا وہ باتیں کر رہا ہے پتہ نہیں کیا کر رہا ہے اللہ نے ایک ہرز دی بھی ہے انہیں اشاروں میں پتہ نہیں کیا سلیپ سٹک اور میں یہ سمجھتا ہوں سب سے بڑی زبان ہی اشارے کی ہے کیونکہ ہم بہت سے ممالک جاتے ہیں انگلیش یا ان کی لینڈویج میں پھستے اٹلی اٹلی میں تو ہم وہ اشارے میں بات کرتے ہیں تو سمجھتے ظاہر ہے اشارے کی زبان تو اس طرح اگر گالی دینا تو کیا اس کا بھی وہی معاملہ ہنڈرڈ پرسن ان کو تو پتہ ہے وہ کیا کر رہے ہیں اور مازد کے ساتھ آپ جس شیڑ سے ہیں وہاں سے تو جو گونگے اور بہریں نہیں ہیں وہ بھی ہاتھ کے اشاروں سے گالییں دیتے ہیں بلکہ وہ کراچی کا ایک بڑا مشہور پرنکر ہے میں نے اس کو دیکھا ہے وہ اشاروں سے گالییں دیتا تھا ایک دو بار اس کی پھینٹی بھی لگنے لگی ہے ہاں واقعی کون وہ اب اس وقت میرے سامنے بیٹھا ہے اس دی میں کہہ رہا ہے یار علی بھائی آپ یقین کریں آپ میرا کوئی بھی پرنک اٹھا کے دیکھیں اگر گالی ہے نا میں نے اپنا کام چھوڑ دینا یہ کام نہیں کیا یہ جو ہوتا ہے یہ لانتا ہے اوڑے یار علی بھائی کچھ ہمارے بھی ہم بھی ایک جن تھے پرادے آج ہم دیو ہے ہمارا بھی لے لے آپ دیو ہے ہم دیو کے بھی پیو ہے جناب علی جناب علی بات یہ ہے میں اپنی اون کیمرہ غلط کاموں سے توبہ کرتا ہوں اللہ مجھے نادانی ظاہر ہے اس وقت ڈائریکٹر ہوتا تھا تو میں نے اسی ہی کہا رہا ہے وہ تھا نا تھا تھا وہ مر گیا اس کے انتقال کو بھی تقریباً کوئی اس کی پندروی برسی ہو چکی ہے لیکن اس کی رو بھٹک رہی ہے بھی بھی یوٹیوب پہ سر بات یہ ہے آنے ٹھیک ہے اس پہ کوئی شریک گریفت نہیں ہے میں توبہ کر لیے میں توبہ کر لیے اور جتنے بھی جو میں نے ریل پرینکس کی ہیں آج میں یہ بات پہلی دفعہ دور آ رہا ہوں بھائی بھائی کی برکتہ جو میں نے لوگوں کو تنگ کیا کر ان سے ان کی دلہ داری ہوئی ہے اس کیمری کی وسائل سے بھی میں توبہ اور معافی چاہتا ہوں اللہ سے بھی معافی چاہتا ہوں انشاءاللہ آگے اس چیزوں کو ظاہر ہے اللہ استقامت دے آپ دعا کریے گا آمین آمین اس چیزوں میں نہ ہی جائیں تو بہتر ہے میں خود کیونکہ ظاہر ہے جس گاؤں جانا نہیں وہاں کا راستہ کیا پوچھنا آپ اس کو کھولنا ہے اچھا تو وہاں واپس ہیں وہ جو گالی دینے والا ہے اسے بھی پتا ہے اس کے پاس اتنے ہی ریسورسز تھے اس نے وہ پورے یوٹلائز کی ہیں لہذا وہ بھی گھنگار ہوگا سیدھی سی بات ہے اس کے دور میں سوشل میڈیا دیکھیں ٹو بی آنسٹ ہم بھی ہیں کام کر رہے ہیں لیکن بات وہی ہے جو حق سچ ہو ایک تفانے بدتمیزی تو ہے اور ابیوزیو بھی ہے ٹرٹیسیزم بھی ہے ماں بہن کی گالیاں بھی دی جارہی ہیں فاشی کا اڈہ بھی ہے مجروں کا اڈہ بھی کیا کیا ہے آج کے دور میں کیا جیسے میرا بچہ بڑا ہو رہا ہے میں کنفیوز ہوں بلکہ کنفیوز کیا میں نے تو خیر یہ فیصلہ کیا ہے میں نے کسی سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی اجازت نہیں دینا زندگی تو گزار سکتا ہے نا یا اکسیجن ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والی پوت کو سوشل میڈیا پہ ہونا ضروری ہے یا جیسے آپ کہتے ہیں کتابی مطالعہ ضروری ہے سوشل میڈیا کے لیے تو پہلے ایجوگیٹ کرنا بھی تو بہت ضروری ہے وہاں پہ جہاں پہ تعلیم نہیں گئی ہے وہاں انٹرنیٹ چلا گیا پہلے دیکھیں یہ بالکل نانسنس اپروچ ہے کہ کسی چیز کے نقصانات کی وجہ سے آپ اسے مکمل طور پر بین کرتے ہیں اسلام نے ہمیشہ ہر چیز کا راستہ نکالے اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک سیکس کا الیمنٹ انسان کے اندر رکھا ہے لیکن اس کو نکالنے کا راستہ نکاح کا ہے یہ نہیں کہا کہ اپنے آپ کو خسی کر لو بخاری مسلم حدیث ہے صاحب اکرام نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ ہم اپنے آپ کو خسی کرنا چاہتے ہیں آپ نے فرمایا اس کی اجازت نہیں ہے بخاری مسلم حدیث ہے اے نوجوانوں کے گروہ جس میں استطاعت ہے وہ نکاح کرے اور جو نکاح نہیں کر سکتا وہ روزے رکھ کے اپنی شاوت کو تھنڈا کرے لیکن اپنے آپ کو خسی نہیں کر سکتا ایک نیچرل چیز ہے دنیا میں جتنی بھی اس قسم کی چینجز آتی ہیں ان کے پر شریف فتوہ لگانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہنڈر پرسن حرام ہو مجھے بتائیں ٹی وی اس کا نیگٹیف یوز بھی ہو رہا ہے دیکھیں ناک پہ مکھی بیٹھی ہے بیٹھی ہے تو ناک تو نہیں کاٹ رہا ہم نے مکھی گھوڑا رہا ہے سوشل میڈیا اگر آپ سمجھتے ہیں اس میں کوئی گھندگی ہے ایک مثال میں بھی دے دوں آناڑی ڈریور نے مرسیڈیز ٹھوک دی تو ڈریور کی خلطی ہے یہ بات تو ہے لیکن بڑھتی جا رہی ہے بہت زیادہ خرفات ہیں سلطنت عثمانیہ کی تباہی کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ جو جدید دور کے تقاضے تھے نا ان کا وہ خیال نہیں رکھ سکے وہ اسی چکر میں پڑھے رہے کہ یہ توب کے گولے کے اندر سور کی چربی ڈلتی ہے بس پتہ نہیں اس گولے کو انہوں نے نیچے رکھ کے نماز پڑھا نہیں تھی تو بس دیکھ لیں پھر آج تک ہم ذلت کاٹ رہے ہیں تو اس طرح کی جو چیزیں ان کو دیکھنا چاہیے کہ میرے بھائی ہم یہ جو اتنا بڑا فتوہ لگاتے ہیں کہ اس سے یہ کرنے دوں گا اور آپ کے کرنے سے رکنا کوئی نہیں فاربیڈن فروٹس آر آلویز سویٹ یہ انگریزی کا محاورہ ہے منع کیے گے فروٹ ہمیشہ میٹھے ہوتے ہیں آپ نے ایجوکیٹ کرنا ہے کہ بھائی یہ غلط ہے یہ صحیح ہے آپ نے یہ کرنا ہے اس سے بچنا ہے اگر آپ کیٹاگوریکل کر دیں گے تو آپ اپنے بچوں کو سائیکو کر لیں گے وہ اس معاشرے میں چالی نہیں سکتے جس طرح آج ہم کہتے ہیں تعلیم کے بغیر اس معاشرے کے اندر آپ ایک پڑھ لکھے طبقے کے اندر اپنی بات نہیں پہچا سکتے یہ تو آپ کی بیسیل نہیں ہے کیسے فلٹر کریں کہ وہ بچہ غلط چیز نہ دے جی جس طرح آپ خود ہوئے ہیں فلٹر آپ تو اب ایوالو ہو چکے ہیں نا تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کو کس طریقے سے کرنا ہے یہ جو آپ بند کرنے والی بات کر رہے ہیں نا میں نہیں کہہ رہا میں اس کا حل حل اس کا یہی ہے نا کہ وقت کے ساتھ ساتھ انسان لرن کرتا ہے میں کہہ رہا ہوں حل کیا آنے والی پوت چھوٹے بچوں کو تارے زمین پر جی اس نے ایجوکیٹ کیا اس طرح ہمیں بھی ایجوکیٹ کرنا چاہیے یہ آپ نے ایجوکیٹ کرنا ہے آپ نے یہ نہیں کہنا کہ میں نے اپنے بچوں کو آپ مدرسے نہیں بھیجنا میں نے اپنے بچوں کو قرآن پڑھنے کے لیے نہیں بھیجنا اچھا علی بھائی جاتے جاتے کوئی ایک ایسا یادگار میسیج جو کہ سو سال دو سو سال بعد بھی کوئی دیکھے شاید شاید کہ یقینا آپ بھی نہیں ہوں گے ہم بھی نہیں ہوں گے کوئی ایسا میسیج دینا چاہیں گے جو ویڈیو فارم میں یاد رہ جائے آپ کا اور بولیں آپ کچھ بولو سن لیں گے کیمرہ بھی سن لے گا دیکھیں ہمارا تو ایک ہی میسیج ہے قرآن میں ہمیں حکم تھا ایتونی بکتاب من قبل ہذا او اثارت من علم ان کنتم صادقین اے نبی ان سے فرماؤ کہ اگر مجھ سے کوئی بحث کرنی ہے تو کتاب میں کوئی چیز ہے تو وہ لے کر آو جو تمہارے پاس اپنی کتابیں الہامی موجود ہیں یا انبیاء کے اثار میں سے کوئی چیز ہو وہ مجھے پیش کرو اگر تم سچے ہو اندازہ کریں کہ نبی الاسلام کو اللہ تعالی نے یہ طریقہ سکھایا ہے کہ کتاب و سنت سے بات کرنی ہے نبی الاسلام نے بھی حجت الودا پہ فرمایا اپنے بعد دو چیزیں چھوڑ کے جا رہوں کتاب اور سنت اور غدیرِ خوم پہ فرمایا قرآن اور اہلِ بیعت ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ بکش مسلمان بنیں اور اپنی نسبت اس شخص کے ساتھ مضبوط کریں جس کی قبر بدینے میں ہے صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا بات ہے علی بھائی بہت بہت شکریہ جزاکر اللہ خیر بڑی مہربانی اس نفسہ نفسی میں جو سب سے قیمتی چیز کسی کے پاس ہوتی ہے وہ ہوتا ہے اس کا وقت وقت ہم نے دیا ہم تو آئے تھے آپ نے دیا آپ کی بڑی مہربانی ہمارے پاس تو تھا ہم آگئے اور آپ نے نکالا آپ کا بڑا پن اور اللہ آپ کو استقامت دے اللہ ہم کو بھی استقامت دے بس اللہ راضی ہو جائے جب ہم جائیں دنیا سے تو اللہ راضی ہو یہی مشن ہے اور یہی کوشش ہے محضر سواتین و حضرات اس پوڈگاست کو اختدام کریں گے اس دعا اس یقین اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا اور دوسروں کا بہت زیادہ خیال رکھئے گا انیس سو سنتالیس میں ہمیں پاکستان کی ضرورت تھی آج پاکستان کو ہماری ضرورت ہے پاکستان کو خصوصی دعاوں میں یاد رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا علی بھائی کو دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا موسیقی